سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضو نفسه و زینت عرشه و مطات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی سندری و یسر لی امری و حلو العقداتم من لسانی یفقہو قولی وجعلی وزیع من اہلی اللہمہ الحمنا رشتا و عزنا من شرور انپسنا اللہمہ رنالحق حقا ورزکنا تباعا اللہمہ رنالباطلا باطلا ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ البقران رکو نمبر چوبیس آیت نمبر وان ایٹی نائن یسالونکا ان الاحلہ کل ہی مواقیت لن ناس والحج وہ آپ سے چاند کی بڑھتی گھڑتی صورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں چاند کی بڑھتی گھڑتی صورتیں ہم سب جانتے ہیں قلعرجون القدیم کیا ہے کبھی پہلی کا چاند پھر بڑھ کے وہ چودمی کا چاند پھر چودمی سے پھر بڑھ کے وہ بلکل ایک باریک سا خلال اور وہ چاند یہ بڑھتی گھڑتی صورتیں اور ان کی شکلیں مشکین مکہ کے ہاں اور کچھ طبقہ یہاں پہ بھی جو وہم اور احام اور سپسٹیشس باتوں کے اندر بلیف کرتا ہے ان کے نزدی کے تصور کے بڑھتی ہوئی جو تاریخیں ہیں وہ تو نیک شگون ہیں اور گھڑتی ہوئی تاریخیں بچ شگون ہیں آج مارے معاشرے میں بس اوقات کچھ گھرانے ایسے ہیں جو بلشگونی اور احام اور سپسٹیشس کا کانسپٹ رکھتے ہیں ان کے نزدی کے تصور موجود ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گھڑتی ہوئی تاریخوں چاند کے گھڑتی ہوئی تاریخوں میں نہ رشتہ مانگا جاتا ہے نہ ہاں کی جاتی ہے نہ منگنی بیاج ہے وہ رکھی جاتی ہے اور یہ کانسپٹ کے شاید اس میں نخوصت ایسا کوئی تصور نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی سمجھا رہے ہیں کہ یہ بھڑتی گھڑتی چاند کی صورتیں کیا ہیں یہ تو ایک نیچرل سا کیلینڈر ہیں ایک قدرتی جنتری تاریخ اور وقت کے اوقات کے تائین کے لیے یاد رکھئے کہ ہماری قدرتی جنتریاں دو قسم کی ہیں ایک لیونہ کیلینڈر کمری کیلینڈر جس کو ہم اسلامی کیلینڈر کہتے ہیں اور ایک سولر کیلینڈر چمسی کیلینڈر جسے ہم کرسٹین کیلینڈر کہتے ہیں تو یہ بات کچھ لوگ شاید ایک دین کے اندر داخل ہونے کے بعد ایک تعصر سا کچھ لوگوں میں دیکھا اور پایا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمیں صرف اپنا کمری اور اسلامی کیلینڈر ہی استعمال کرنا چاہیے ایسا معاملہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ویسے تو اگر آپ لوجیکلی دیکھیں تو سورج بھی اللہ کا ہے اور جانت بھی اللہ کا ہی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری عبادات میں نماز کے اوقات کا تائین کس سے ہے سورج کے ساتھ ہے اسی طرح ہمارے سہری اور افطار کے اوقات تائین بھی سورج سے ہے تو اگر ہم شمسی کیلینڈر بھی استعمال کرتے ہیں اور مسلمانوں نے انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح کے اوپر انٹریکٹ کرنا ہے کاروبار کرنی ہے لیندین کرنا ہے تو اس میں کوئی قباحت یا کوئی غیر اسلامی یا غیر دینی طریقہ بہرکیف موجود نہیں ہے لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ان کے اندر خاص طور پر صرف اور صرف اسلامی اور کمری کیلینڈر ہی استعمال کیا جائے گا مثلا آپ دیکھیں کہ رمضان کا تائین حج کی تاریخوں کا تائین رضاعت کتنی دیر کب دو سال کون سے ہوں گے عدد چاہے وہ طلاق کی عدد ہے یا بے وگی کی عدد ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا تائین بہرکیف ہمیشہ کمری اور اسلامی کیلینڈر ہی کے خوالے سے خوکا کل کے سبق میں اگدم چونکہ سبق کے اختتام سے پہلے بہت زیادہ وہ ہیوی بارش اور وہ سب کچھ تو وہ ایک آیت کچھ تفسیر طلب تھی اور اس کو محض پڑھ کے گزار دیا گیا آج کے لیے میں وہ وضاحت کو مؤخر کیا آیت نمبر وان ایٹی سیون میں ایک بہت خوبصورت سا کامیاب ازواجی زندگی ایک خوشحال مسلمان گھرانے کا ایک بہت خوبصورت نسکہ ایسے جیسے کوزے میں ایک سمندر بن ٹڑھ دیا گیا آپ نے بس وقت کچھ میگزینز میں پڑھا ہوگا کامیاب زندگی کے دس حصول ٹین ٹپس فور ہیپی فیملی لائف یہ میرے رب نے ایک آیت میں اتنی جامعیت سے اے مردو اے شہروں تم اپنی بیویوں کا لباس اور اے بیویوں تم اپنے شہروں کا لباس کوئی آئیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے ایک بہت خوبصورت اور باریکی کے ساتھ ازواجی تعلق اور میاں بیوی کو ان کے حقوق حقوق زوجین ایک بڑے اعتدال اور متناسب سے طریقے سے سکھائے ہیں کہ اس کی مثال دیکھیں کہ ازواجی تعلق کی مثال بلکل ویسی ہیں جیسے جسم کی اور لباس کی جسم اور لباس کا تعلق کیسے ہیں لباس جسم کے قریب ترین ہوتا ہے اس کو گرمی سردی دھوک چھاؤں سے بچاتا ہے اس کی سکون اور اس کی راحت کا ذریعہ ہوتا ہے اس کی عزت اور اس کا تعارف بنتا ہے اس کے عیبوں پر پردہ پوشی کر کے اس کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے بلکل اسی طرح ایک شہر کو ایک بیوی کے ساتھ اور بیوی کو شہر کے ساتھ تعلق میں سب سے زیادہ قرب ازواجی تعلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ان کی روایت سے خدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ قریبی تعلق اس کی بیوی کا اور سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے محبت میں ذہنی جسمانی ہر طریقے سے تعلق میں قرب بیوی کے ساتھ ہوگا کلوسنس انڈرسٹینڈنگ شیئرنگ بانڈنگ بیوی کے ساتھ ہوگی لیکن حق اطاعت میں فرما برداری میں خدمت میں اس کے ساتھ اس کی بات کو تسلیم کرنے میں وہ حق بھرکیف ماں کا ہوگا یاد رکھئے کہ ہمارا دین اتنا موت دل ہے اور اللہ علیم خبیر نے وہ جس کو سارے سسٹم کا اصل خالق تھا اس کو علم ہے کہ اس سسٹم کو چلانے کیلئے کیسے چلایا جائے گا تو اصول بیترین ہوں گے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی کے تجربے سے سیکھتے ہیں تجربے سے سیکھنے کی ان لوگوں کو ضرورت ہے جن کے پاس علیم کا دیا وقرآن کا علم نہیں آپ دیکھیں کہ بہت سے گھروں میں مسئیبت ہی محض اس لئے ہوتی کہ اس بچے کو اس لڑکے کو میاں میاں کو اپنی بیوی اور اپنی ماں کے درمیان بیلنس رکھنا ہی نہیں آتا کہ کس کو کہاں رکھنا ہے اور کس کو کہاں رکھنا ہے اور اسی کی وجہ سے گھر کے اندر بہت سے بے اتدال معاملات کا طریقہ پیدا ہوتا ہے کبھی ماں کو قریب زیادہ اور بیوی کو حق زیادہ دے دیا جاتا ہے کبھی ایک کی طرف جھکنا کبھی دوسرے کو معلق چھوڑ دینا شریعت نے بڑا بیلنس کا طریقہ سکھا دیا کہ کرب بیوی کے ساتھ اور حق ماں کا یہ ہے وہ اتدال کا طریقہ جو گھروں کے بڑی ہی کشکال زندگی کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے لیے زندگی کی جو غم دکھ پریشانیوں کہ غم اور دکھ اور دھوپ چھاؤ آئے اس میں بھی یا بیوی ایک دوسرے کے معاون رہیں گے کوئی غم دکھ پریشانی جو اس دنیا میں ایک دوسرے کو آئے گا وہ ایک دوسرے کے لیے محافظ اور نگران بن جائیں گے اور پھر ایک دوسرے کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ بنیں گے یہ بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ لتسکنو الہی تاکہ تو ایک دوسرے کی طرف سکون حاصل کرے وہ سکون دینے والا شوہر جب اپنے گھر میں آتا ہے تو بد مزاجی بد اخلاقی اور بد زبانی سے گھر کو بے سکون نہیں کرتا ہے آتے سار لڑائی جھگڑا مار کٹائی گالی گلوش تانے تشنے یہ طریقہ سکون دینے کا نہیں یاد ہے وہ شوہر جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا الخائر کہ کیا کہتی ہیں ان کی بیو وہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے آتے ہیں اور جاتے ہیں تو ہستے ہوئے نکلتے ہیں ایک دوسرے کے لیے سکون بیوی شوہر کو سکون دے رہی ہے اور یہ بیوی سکون نہیں دینے والی اگر شوہر تھکا ہارا سارے دن کا گھر پلٹتا ہے اور وہ اپنے کندے پہ اپنا بیگ لے کے تیار کھڑی ہے بندوق کی طرح چل مجھے شاپنگ کرا چل مجھے فلان لے کے دے چل مجھے میکے لے کے جا ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ایک دوسرے کے لیے عزت کا ذریعہ آپ روح کا ذریعہ آپ دیکھیں کہ ایک شوہر اپنی اپنی ماں اپنے دوستوں اپنی بہنوں اپنے بھائیوں کے سامنے اس بیوی کی کمیاں کو تہیاں اس کے عیب اس کے پھوڑپن کو اچھا لے یا وہ بیوی اپنی ماں بہن اپنی سہیلیوں اپنے کالج کے سٹاف روم میں بیٹھ کے اپنے شوہر کے عیب بیان کرے یہ جسم اور لباس کا تعلق نہیں ہے ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھاپنا ہے اور ایک دوسرے کی حفاظت کرنی ہے عزت کی رازوں کی مال کی عبرو کی حفاظت کرنی ہے اور پھر سب سے بڑھ کے ایک دوسرے کے لیے زلت کا نہیں ایک دوسرے کے لیے عزت کا ذریعہ بننا ہے اڑکی کے میکے والے بھائی بہن آتے ہیں اور مرد وہ شوہر اپنا مو بسور کے ایک دوسری طرح بیٹھا رہتا ہے تو اس کی عزت نہیں اس کی زلت اور رسوائی کا ذریعہ بن رہا ہے شوہر کے دوست عزیز اکارے بارے یہ محمان نوازی کا ذریعہ بن رہا ہے بہت ہی خوبصورت اور جامعیت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ازواجی تعلق اور اس کا بیلنس ہمیں اس خوبصورت آیت کے ذریعے سکھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ احکامات اپنی عملی زندگی میں سیکھنے اور قرآنی دعاوں کے ذریعے اپنے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنانے والا خوش نصیب بنا دے ربنا حبلنا ان سے کہو واپس اپنی آیت پر آجائیے لئیس البروہ ان سے کہو کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو دراصل نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نرازگی سے بچے یعنی تقویٰ کرے تو تم اپنے گھروں میں دروازوں ہی سے آیا کرو البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید یہ کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے اصل میں آگے قج کے اقامات آنے والے ہیں مشرقین مکہ کے اندر ایک نہیں بہت سی غج حج کے حوالے سے مشرقین مکہ کے اندر بہت سی حج کے حوالے سے غلط رسومات اور طریقے رائج تھے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم احرام کی حالت میں ہیں تو اس وقت واپس اپنے گھروں میں مکہ میں جو ریزیڈنٹ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جب احرام کی حالت میں ہیں تو یہ جائز نہیں کہ ہم دنیاوی کام کریں اور اپنے گھروں میں داخل ہوں لہٰذا وہ دھروں میں اپنے فرانٹ ڈور سے تو نہیں اپنے بیک ڈورز یا اپنی دیواروں کو پھلانگ کے اندر داخل ہوتے تھے کوئی ہاں ان کے نزدیک دین کچھ ظاہری ریچولز کا نام تھا اللہ نے کہا کہ نہیں اصل چیز اللہ کے ہاں جو پسندیدہ ہے وہ کیا ہے وہ تقویٰ ہے تم اللہ کی رہا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں یہاں پر اب اس سے آگے رکو کی باقی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو کتال یا جنگ کے کچھ طریقے اور سلیقے سکھائے گا یہ یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مسلمان مدینہ کی بستی سے پہلے مکہ میں تھے تب مسلمانوں کو جنگ سے خات رکنے کا حکم دیا گیا تھا کفور دشمن کے نرغے میں تھے اینگ بیڑوں کے چھتے میں تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ مشرقین مکہ کے درمیان مکہ میں رہ کے یہ اگر کوئی جنگ کریں گے کوئی لڑائی کوئی خرابہ کریں گے تو یہ کیا ہے کہ تو بھون دیا جائیں گے تو پیس دیا جائیں گے اور یہ مٹھی برجمات وہ ختم کر دی جائیں گے تو مکہ کی بستی میں بڑی حکمت سے خجرت سے پہلے مسلمانوں کو جہاد کتال اور لڑائی اور جنگ سے رکنے کا خکم دیا گیا اور ویسے بھی اللہ ان کو آزمانہ چاہتا تھا کہ دیکھو کتنا سبر کرتے ہیں آزمائش پھر جب حجرت ہوئی مدینہ کی اسلامی ریاست کا قیام ہوا تو مدینہ میں پہلے اجازت مدینہ میں پہلے جنگ اور کتال کی اجازت اور پھر اس کے بعد سورہ بکرہ میں خکم دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بکرہ میں ہی حکم دیا گیا یہ کتال کا حکم سورہ بکرہ میں آیا اس کے بعد اب یہاں پر کتال کی فرضیت اور جنگ کی اجازت اور خکم کے بعد اب کتال کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اس کو ذرا ذین سے پڑھئے گا کھل لے کیونکہ وہ لوگ جو اسلام کے اوپر دہشتگردی کا لیبل اور ٹائٹل لگاتے ہیں اور مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں وہ دیکھ لیجئے وہ قرآن مسلمانوں کو کیا سکھا رہا ہے پہلی دفعہ جنگ کے خکم کے بعد کتال کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب کتال کروگے مسلمانوں تو کیسے کرنا تم ان سے لڑنا جو تم سے لڑتے ہیں وہ جو کہا گیا نا کہ تم ان سے لڑو جو تمہارا جینا تنگ کرتے ہیں تم ان سے لڑو جو تم سے تم سے جنگ کرتے ہیں نہتے پر امن شہریوں پر خاملہ کرنا بار کرنا ان سے لڑنا ان پر دھماکے کرنا نہ یہ قرآن کی تعلیمات ہیں نہ یہ اسلام کا رنگ ہے بچوں بوڑوں عورتوں ضعیفوں کو اپنے حملوں کی ضد میں لانا یہ قرآن کی تعلیمات کے برخلاف ہے یہ اسلام کا رنگ نہیں ہے پہلا عدب کس سے لڑوگے کب لڑوگے مگر لڑتے ہوئے کیا نہ کرنا زیادتی نہ کرنا اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی جب جنگ کروگے تم سے کوئی جنگ کرے تمہارا کوئی جینا تنگ کرے تم سے جنگ کی اپتدا کرے تو پھر اسے جنگ کرو اور پھر ایسے سے بھی جنگ جو کہ جنگی پہل کر رہے جب جنگ کرو تو اس میں زیادتی نہ کرنا خد سے نہ بڑھنا ایسے اپکہ کٹڑ کافر جو مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے اس پر بھی جنگ میں کہا جا رہا ہے کہ خد سے نہ بڑھنا زیادتی نہ کرنا اتنا ہے خدود کا احترام اور اتنا ہے زبت کی تعلق کیسے زیادتی نہ کرنا حدیث اس سے وضاخت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلامی مختلف جنگی مارکے تھے اس کے لئے جب سپاہ سالاروں کو روانہ کیا کرتے تھے تو آپ سپاہ سالار آزم کو پہلے روانہ کرنے سے پہلے تاقید فرماتے تھے پانچ چیزوں کی تاقید فرمایا کرتے تھے آپ سپاہ سالار آزم کو کہ دیکھو دیکھو درختوں کو نہ کٹنا درختوں کو نہ کٹنا کھیتوں کو برباد نہ کرنا امارتوں کو نہ ڈھانا عبادت خانوں کو دوسری 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 جو مذاہب ہیں ان کے عبادت خانوں کو مسمار نہ کرنا لاشوں کا مسلح نہ کرنا یعنی جو ناک کان کٹے جاتے ہیں خلاقو خان جو سروں کے مینار بناتا تھا لاشوں کا مسلح نہ کرنا اور بچوں عورتوں ضعیفوں اور بوڑوں کے اوپر دسترازی نہ کرنا یہ وہ تعلیمات تھی جو آپ سپاہ سالار آزم کو دے کر لانچ کرتے تھے پھر اللہ نے کہا کہ اگر ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے انہوں نے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالے اور اگر جو قتل برا ہے مگر فتنہ اس سے زیادہ یعنی اگر تم سے انہوں نے زیادتی کیا تو تم بھی کرو اور یہ تو میرا خیال انٹرنیشنل لاؤس بھی اس چیز کی اجازت دیتے ہیں اور مسجد حرام کے قریب جب تم سے لڑنے میں نہ چھوکیں تو تم اگر وہ تم سے نہ لڑیں تو تم بھی نہ لڑو مگر جب وہ وہاں لڑنے سے بھی نہ چکے تو تم بے تقلف انہیں مارو اگر وہ باز آ جائے یعنی اگر دشمن تم سے جنگ سے ہاتھ روک لے باز آ جائے تو کیا کرو بیجا دسترازی نہیں تو جان لو اللہ معاف کرنے والا ہے اور کب تک لڑو تم ان سے یہاں تک لڑتے رہو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لئے ہو جائے اسلام میں کتال اور جنگ کا مقصد بتایا گیا کہ مسلمانوں تم جہاد کرو گے تم کتال کرو گے تمہارے مقصد تمہارے کتال کا مقصد کسی دوسری قوم کے زخیرے ان کی مادنیات ان کے آئل فیلڈز ان کے گیس فیلڈز ان کے ٹریڈ روڈز ان کی تجارتی شہرہیں ان کے بحری بری اڈے یہ لینا یا اپنی ریاستوں کو وسیع کرنا تمہاری کتال کا مقصد نہیں ہے تمہاری کتال کا مقصد کیا ہے لا تکونو فتنہ اللہ کی زمین ہے اس پر فتنہ نہ رہے فتنہ کس کو کہتے ہیں فتنہ کہتے ہیں ان حالات کو کہ جب اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے احقامات کے مطابق زندگی گزارنے میں رکاوٹ ڈالی جائے اللہ کے بندے ہیں اللہ کی زمین ہے اس زمین پر اللہ کے کچھ بندوں کو اللہ کے احقامات کے مطابق زندگی گزارنے سے رکا جا رہا ہے یہ ہے فتنے کا خاتمہ مقصد ہے اسلام میں کتال کتنا لگا بندہ ذابطہ سکھا دیا ہاتھ بان دیئے کن سے لڑو گے کب لڑو گے کیوں لڑو گے کب تک لڑو گے اور تمہارے لڑنے کا مقصد کیا ہو ایسا ذابطہ دینے اور سننے کے بعد کوئی چیز کہہ سکتا ہے کہ قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے یا ٹیررزم کو فروغ دیتا ہے یہ وہ لوگ انزام لگاتے ہیں جو اگر اپنی تاریخ دیکھیں اور اپنی قوموں کے تذکرے دیکھیں وہ خلاقو خان جو سروں کے منار بناتا ہے وہ چنگیز خان جو خون کی خولیاں کھیلتا ہے وہ ہٹلر جو گیس چیمبرز کے اندر کتنے لوگوں کو کٹھا کر کے اجتماعی خلاقت کا شکار کرتا ہے وہ نیپولین کے ظلم یا وہ سائیبیریا کی رشین مارچ سائیبیریا سائیبیریا کے ڈیزرز میں سے خزاروں کی تعداد میں ان وہ سارے کے سارے جو فوجی تھے ان کو بھوک کے پیاسے ان کو واپس تڑپتے ہوئے مارچ کر کے واپس دین جانے کا حکم دیا تھا پورے کے پورے وہ ہزاروں کی تعداد کی فوج جو ہے وہ سائیبیریا ڈیزرز میں تڑپ تڑپ کے اس تھنڈ کی سردی میں وہ سسک سسک کے اس پوری فوج کے لشکر نے جان دے تھی یہ آج اسلام پر دہشت گردی کا ٹائٹل لگاتے اللہ ہمیں اپنی تاریخ کو سمجھنے اپنے قرآن کی حکمات کو سمجھ کر اس پر فخر کرنے اور لوگوں کی سازشوں کو ناکام کرنے کی توفیق کتاب فرمائے ماہِ حرام کا بدلہ ماہِ حرام ہے اور تمام حرمتوں کے لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا لحاظہ جو تم پر دست ترازی کرے تم بھی اسی طرح ان پر دست ترازی کرو اللہ سے ڈڑتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی خدود توڑنے سے پرحیز کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے جس دن سے ضرور زمین پر خج کے حکمات اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تب سے چار مہینے قرمت والے مقرر کیے گئے زیکت زلخج محرم اور رجب اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس دور میں قافلوں کو لوٹا جاتا تھا مارا جاتا تھا رہزنیاں ڈکیتیاں عام تھی آزمین خج آزمین عمرہ کو ان مہینے میں سکون کے ساتھ امن کے ساتھ بے خوف اور نڈر خوکے سفر کر کے حرم تک پہنچنے کو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے ان چار مہینوں میں قتل رہزنی ڈکیتی لوٹ مار کسی قسم کا فتنہ پسان حرام کر دیا گیا اللہ کی راہ میں خرج کرو اپنے آپ کو حلاقت میں نہ ڈالو احسان کا طریقہ اختیار کرو اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے خرج کرو گے راہ میں احسان کرنا احسان جتا کر اپنے احسان کا بدلہ خراب نہ کرنا اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو یہاں سے آگے حج کے احقامات کا سلسلہ جاری ہوگا آپ سب کے پاس ورکشیٹس موجود ہیں اگر آپ کو کاغذ نکال لیں تو میں پہلے آپ کو حج کے احقامات کے حوالے سے وضاحت پہلے مختصر سی کر دوں پھر آیات پڑھتے چلے جائیں گے تو مطالعے میں مطلب سارے واضح ہوتے چلے جائیں گے حج حج ایک اسلام کی بہت افصل عبادت ہے دین کا ستون ہے اور بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے یہ وہ عبادت ہے جس میں مالی اور اس میں جسمانی دونوں عبادات کا انصر موجود ہے جسمانی اور مالی دونوں عبادات کا انصر موجود ہے اور یہ وہ عبادت ہے جو صاحبِ استطاعت شخص پر فرض ہے قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص اس حرم تک آنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے گھر کا حج کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس شخص کو جس شخص کو نہ کسی ظالم حکمران نے رکا نہ کسی بیماری کی ازن نے رکا اور نہ ہی سواری کی استطاعت نے رکا اور اس کے باوجود پہ اس نے حج نہیں کیا اسے اختیار ہے چاہے وہ یہودی مرے چاہے وہ نصرانی مرے یہ ہے حج کی فرضیت اور اس کی احمیت مالی جسمانی استطاعت ہے خالات ہیں جیب استطاعت دیتی ہے صحت استطاعت دیتی ہے خالات استطاعت دیتے ہیں کسی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تو حج فرض ہے حج اگر ہم دیکھیں تو وہ جسمانی اور مالی عبادت ہیں جو اللہ کے ہاں انتہائی افضل ہیں اور صاحب استطاعت ہی کے لیے صرف فرض ہیں حج بنیادی طور پر تین قسم کے ہیں حج افراد یہ وہ حج ہیں جو مکہ کے لوکل ریزیڈنس اپنے رہائشیوں کے لیے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صرف حج سے فائدہ اٹھاتے ہیں عمرہ یہ لوگ نہیں کرتے اور حج افراد میں قربانی یا حدی لازم اور فرض نہیں ہے دوسرے قسم کا حج جو عموماً ہم کرتے ہیں اس کو حج تمتو کے نام سے جانا جاتا ہے مین تاعین کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا تمتو اس قسم کے حج کو کہتے ہیں جہاں انسان اپنے حج کے سفر میں ایک احرام باندھنے کے بعد عمرہ کر کے عمرے کے بعد احرام کھولنے کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ساتھ کیا کرتا ہے دوسرے احرام کے ساتھ اپنا حج عطا کرتا ہے کوئی ایک ہی سفر میں وہ حج اور عمرہ تو کرتا ہے لیکن بیج میں احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے یہ وہ حج ہے جو عموماً ہے آج کل کے دور میں خاص طور پر پاکستان سے جانے والے لوگ یہی طریقہ کار حج کا اپناتے ہیں حج کی تیسری قسم حج قیران قیران قوف رو نون سے ہے قورنہ کا مطلب ہے جمع کرنا قیران کا حج وہ حج ہے جس میں حاجی ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج جمع کرتا ہے ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج جمع کرتا ہے عمرہ کیا جاتا ہے احرام کے بعد لیکن عمرہ کھولے بعد اس ہی احرام اور احرام کی پابندیوں میں رہتے ہوئے اس ہی احرام کے ساتھ حج کو جمع کرتا ہے حج تمتو اور حج قیران کے عجر میں کوئی فرق نہیں دونوں کا ایک ہی جتنا عجر کا وعدہ کیا گیا ہے البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں جو واحد حج کیا تھا وہ حج قیران تھا کچھ لوگ اس تصور سے کہ جونکہ آپ نے حج قیران کیا تو شاید اس کا عجر زیادہ ہوگا حج قیران کی مشکت میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں لیکن واضح طور پر حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی نیت کی تھی تو یہ احقامات موجود اس شکل میں نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہنا نیت کے وقت آپ نے حج قیران کی نیت کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ تاقید فرمائی کہ جس نے میری طرح حج کرنے کی نیت کی ہے وہ تو حج قیران کرے گا لیکن جس نے یہ خاص نیت نہیں کی تھی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حج کریں گے اسے چاہیے کہ عمرے کے بعد اپنا احرام کھول دے اور حج تمتوں کا طریقہ اختیار کریں دونوں کے عجر میں کوئی فرق نہیں اور ساتھ ہی حج قیران وہ حج ہے جس میں احرام کی پابندیاں طویل دورانیے تک نبھانا اس حجی اس محرم شخص کے لیے انتہائی بڑی آزمائش ہے تو جب عجر میں فرق نہیں اور اگر وقت کی میاد ہو تو حج تمتوں سے فائدہ اٹھانا زیادہ سخولت اور آسانی کا ذریعہ ہے حج کے لیے اگر ہم حج کا طریقہ دیکھیں مختصرا تو حج کے لیے وہ خاص مخصوص لباس جو حجی نے پہننا ہوتا ہے اس کو احرام کہا جاتا ہے مردوں کا احرام مشتمل ہے دو سادھی انسلی چادروں پر دو سادھی انسلی چادریں جن کا سفید ہونا سنت سے ثابت بھی ہے اور پسندی تابی ہے اس کے علاوہ اور کوئی لباس مردوں کے لیے نہیں سر کو ڈھاپنا پاؤں کے ٹخنوں تک کھلا رکھنا یہ ان کے احرام کے حوالے سے لازم ہے احرام کی چادروں کو البتہ کچھ حالت میں ذرا مختلف انداز میں حدیث کے حوالے سے پہنا اور لپیٹا ضرور جاتا ہے لیکن چادریں یہ دو انسلی ہیں عورتوں کے لیے کوئی سپیسیفائیڈ لباس نہیں ہے کوئی بھی لباس کوئی بھی لباس جو اس پیمانے پر پورا اترے کہ وہ ساتر ہو موٹا ہو دبیز ہو نان ٹرانسپیرنٹ ہو کلم کھلا ڈھیلم ڈھالا ہو کہ اتنا چست نہ ہو کہ اس سے بدن کی قیت اور ساخت نظر آئے اور وہ ساتر بھی ہو تو ہر ایسا لباس احرام کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے شوخ رنگ اور بہت زیب و زینت والا لباس بہر کے سادہ سیدہ کلم کھلا ڈھیلم ڈھالا جو ساتر لباس ہے وہ عورتوں کا احرام ہے احرام کو پہننے اور حج کی نیت کے حوالے سے ہمیں یہ بات حدیث اور سنت سے پتا چلتی ہے کہ احرام پہننے سے پہلے قسل کرنا حد تول امکان پاکی طہارت اور صفائی کا احتمام کرنا مردوں کے لئے تو خوشبو لگانا سنت سے ثابت ہے خواتین کے لئے مرد احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی احرام کے بعد خوشبو کا استعمال حدود احرام کے اندر ہے خوشبو استعمال نہیں کی جا سکتی احرام کے پہننے کے بعد احرام پہنتے وقت جو سنت کا طریقہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نفل پڑھنے کے بعد حج اور عمرے کی باقاعدہ نیت زبان سے ادا کرتے تھے الفیاز لبائی کا الحجہ اگر صرف حج لبائی کا العمرہ اگر صرف عمرہ لبائی کا الحجہ والعمرہ اگر دونوں کو تمتو اور قرآن میں جمع کیا جا رہا ہے احرام اپنے گھر میں بھی پہنا جا سکتا ہے روانگی کی جگہ سواری کی روانگی کی جگہ ائرپورٹ وغیرہ سے بھی پہنا جا سکتا ہے یا جہاز میں یا کسی سواری میں جس میں سفر کر رہا ہیں وہ آزمین حج جس جگہ پر میکات کا اعلان کیا جاتا ہے میکات کی حد سے پہلے یہ احرام پہنا جائے گا ایک حاجی کے لیے لازم ہے تمام آزمین حج کے لیے لازم ہے کہ میکات جو خدیث کے ذریعے وضا کردہ وہ حد ہے جس کو ایک حاجی احرام ہی کی اقالت میں اپور کرے گا اس کا احرام اس سے پہلے پہنا جانا لازم ہے میکات آپ کے ہاتھ تمہیں کاغذیں ہیں اگر آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے اردگرد پانچ جگہوں کی نشان دخی فرمائی مدینہ سے آنے والوں کے لیے ذلق لعفہ شام سے آنے والوں کے لیے ذات عراق ٹائپ سے آنے والوں کے لیے ایک پرنے منازل اسی طرح یہ لملم جو ساؤت سے آتے ہیں اور جفہ سے آنے والوں کے لیے جدہ سے آنے والوں کے لیے جفہ مختلف ان کے ڈسٹنسز ہیں کوئی پوائنٹ جیسے مدینہ سے اگر ہم آتے ہیں تو ذلق لعفہ کا مقام جو ہے وہ تقریباً ڈھائی سو کلومیٹرز پر کوئی ایک سو دس کوئی اسی یہ مختلف منازل آپ کی جگہ پر موجود ہیں ان پانچ پوائنٹس کو اگر جوائن کیا جائے تو حرم کے گرد ایک اوول ایک بیزوی سا علاقہ ڈیولپ ہو جاتا ہے نقشے پر یہ بیزوی اوول خدود حرم کے گرد یہ وہ خد ہے جسے میکات کی خد کہا جاتا ہے اور ایک احرام والا شخص حج کے لیے جو آزم ہے اس میکات کی خد کو کروس کرنے سے پہلے احرام کی حالت میں ہوگا میکات کے بعد حاجی لبائک لبائک اللہ ہما لبائک تلبیہ پکارتے ہوئے اپنا سفر جو ہے وہ آزم کرتا ہے مکہ پہنچنے کے بعد خاص مظنون دعائیں بھی موجود ہیں سنت کے طریقے بھی حدیث اور سنت سے ثابت ہیں حرم پہنچنے پر پہلی دفعہ دیکھنے پر دعا بہترین دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنا وقین آزاب نار جامع ترین دعا یہ دعا مانگ لیجیے یہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ کہ اللہ میں اپنے اس قیام میں ان عبادات میں جو جائز دعائیں میرے خق میں بہتر ہیں وہ ان کو قبول فرما پھر بخشش بھی مانگیے جنت بھی مانگیے جہنم سے نجات بھی مانگیے حرم کے عمرے کا آغاز اور عمرے کا طریقہ کیا ہوگا سب سے پہلے تواف تواف کا آغاز حجرِ اسود تواف کا آغاز حجرِ اسود کے استلام سے ہوگا یا وہ سرخ لائن جو حجِ اسود سے مطاف کے اندر کھینچی گئی ہے اس لائن پر یا حجِ اسود پر استلام حجرِ اسود کا استلام مختلف شکلوں میں سنت سے ثابت ہے یا اس کو بوسا دینا یا اس کو چھو کے خات کو بوسا دینا ہاتھ سے اشارہ کر کے بوسا لینا یا چھڑی سے اشارہ کرنا یہ چاروں طریقے خجرِ اسود کے استلام کے ہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر کے کلمے کے ساتھ تواف کا آغاز ایمٹی کلوک وائز تواف کیا جاتا ہے جو پہلے چار حصے اگر تواف کے لیے جائیں تو پہلے تین حصوں میں پہلا دوسرا تیسرا کلمہ پڑھنا اور کسرت سے استغفار کرنا اس کے علاوہ اور دعائیں بھی مصنون بہر کیف موجود ہیں آخری حصہ وہ کونہ جہاں پر چھوہ جاتا ہے پھر رکنے یامانی کے اوپر وہاں پر استلام صرف چھونے سے ہے نہ بوسا لینا نہ ہاتھ کو چھو کے بوسا لینا نہ اشارہ کرنا خات سے نہ چھڑی سے اس کونے کا استلام صرف اور صرف ہاتھ کے چھونے سے خوکا لاسٹ چوتھا حصہ جو تواف کا ہے اس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنا وکنا عذاب اللہ یوں سات چکر مکمل کیے جاتے ہیں اور سات چکروں کی تکمیل کے بعد یہ تواف کا سلسلہ جب مکمل تو اس کے بعد واتخذو مقام ابراہیم مسلح مقام ابراہیم پر دو نوافل کی ادائی کی پچھا زمزم آبے زمزم کا پینہ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے قو کر دعا اللہ اینی اس آلکا علم نافی رزق طویب وعمل متقبل کی دعا کے ساتھ اس آبے زمزم کو پینہ اور پھر اس کے بعد سئی یہ سئی صفہ اور مروہ کے دو پہاڑیوں کے درمیان سات چکروں کی شکل یہ سئی صفہ مروہ کے ساتھ دو پتروں کے درمیان دو پہاڑوں کے درمیان سات چکروں کی شکل میں حضرت حاجرہ کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے اور پھر اگر عمرہ مکمل اس کے بعد تو خلق کسر بالوں کا کٹوانا مڈوانا اور اس کے بعد احرام کی پابندیوں سے وہ شخص آزاد ہو جاتا ہے پھر یہ شخص آزمین خج یہ سب لوگ مکہ ہی میں قیام ہیں اور پھر آٹھ زلخج اگر آپ دیکھیں تو آپ کے کاغذ پر وہ ساری کی ساری ترتیب آٹھ زلخج یوم ترویح آٹھ زلخج کو اپنی ہی رہائش سے اب مکات کے بیان جانی کی ضرورت نہیں ہے اپنی ہی رہائش سے وہ خاجی اپنا احرام غسل کر کے پاکی اور تحارت حاصل کر کے لبائی کال حجہ کی الفاظ اور دو نوافل کے ساتھ اپنی رہائش گا سے احرام پہنتا ہے اور میدان منہ کی طرف روانہ ہوتا ہے زوال کے وقت تک وہاں پہنچ کے زخر کی نماز میدان منہ میں منہ کے میدان کے اندر اب قیام یوم الترویح یہ کس دن کا ہے آٹھ زلخج کو قیام وہی ہوگا یہاں پہ زخر کی نماز اثر مغرب عشا اور اگلے دن نو زلخج یوم عرفات یا یوم عرفہ کے دن فجر کی نماز بھی منہ کے میدان میں ادا کرنے کے بعد آزمین حج میدان عرفات کی طرف لبائک تلبیہ استغفار خمد سنا تسبیحات کرتے روانہ ہوتے ہیں نو زلخج یہ یوم عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے سارا دن یہاں پر قیام یہاں پہ تسبیحات استغفار تیسرا کلمہ یہیں پر خطبہ ہے خج کا اور خطبے کے بعد ایک آزان اور دو تکبیروں کے ساتھ زخر اور اثر کی نماز جمع کر کے اثر کی شکل کا زہر اور اثر کی قصر کا طریقہ اثر کی نماز کی ادائیگی جمع کر کے ادا کرنے کے بعد یہی پہ میدان عرفات میں قیام کسی کو مسجد نمرہ میں جگہ ملی کسی کو باہر کے میدان میں جگہ ملی یہاں پر قیام اور وقوف افضل کیا ہے کھڑے ہو کر اثر کی نماز سے لے کر مغرب تک تیسرا کلمہ قصرت سے استغفار یہ وقوف ارفات خاص دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے سورج غروب ہو جانے کے باوجود مغرب کی آذان سن کر پکارے جانے کے باوجود آزمین حج یہاں پر مغرب کی نماز ادا کیے بغیر روانہ ہوتے ہیں مشغل قرام یا مزلف کی طرح مزلف میں وہ کنکریوں کا چننا اور پھر اس کے بعد اپنی دونوں نمازیں مغرب اور عشاء کے نماز کو جمع بین السلطین کر کے قصر کی شکل میں ادا کرنے کے بعد سونا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بوڑی خواتین بزرگ لوگ جن کے لیے اگلے دن کی مشکت ذرا زیادہ ہے وہ رات کو بھی یہی سے منہ کی طرف روانہ کیے جا سکتے ہیں حضرت سودہ رضی رینڈے جانور قربان کیے جاتے ہیں عرب قصر سے اونٹ ہی زبا کرتے تھے بہر کیف دس زلحج یوم النہر میں سب سے پہلا عمل فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد اب حاجی تلبیہ پکارتا ہوا منہ کے میدان کی طرف روانہ منہ میں جا کے سب سے پہلے رمی جمار جانور کی قربانی اور پھر اس کے بعد حلق قصر بالوں کا کتروانا مڑوانا غسل کرنا میل کچیل اتارنا اور پھر احرام کی ساری پابندیوں سے آزادی سوائے جسمانی تعلق کے اس کے بعد دس ہی کو افضل یہی ہوگا کہ دس ہی کو توافع زیارہ کر کے اس پابندی سے بھی وہ حاجی آزاد ہو جائے لیکن اگر کسی مسئیبت کی وجہ سے ان سارے دس کے دنوں کے مناسق میں اگر کسی قسم کی آگے پیچھے ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے میرا یہ کام پہلے ہو گیا وہ کام پہچھے ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور افاد سے اشارہ فرمارے تھے اگر کسی کو دس کو توافی زیارہ نہ نصیب ہو تو اگلے دن میں کسی مسئیبت اور عذر کے تحت بہرحال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اگلے دن یارہ بارہ تیرہ ان کو ایام تشریق کے نام سے اس کی تسبیحات کا تذکرہ چاہے تو وہ شخص بارہ کو بھی نکل سکتا ہے اور چاہے تو وہ تیرہ تک بھی نکل سکتا ہے بارہ کو زوال کے بعد اور تیرہ کو بھی نکلا جا سکتا ہے آپ قرآن کی آیات پڑھیں گے تو سب چیزیں باہر کیا واضح ہوتی یہ مختصرا حج کی وروداد اگر دہرا لیجئے حج کے فائدے حج کے فائدے اجتماعی سطح پر بھی ہیں اور انفرادی سطح پر بھی ایک فرد کو بھی حج کا فائدہ اور اجتماعیت میں امت کو بھی حج کا فائدہ امت کو اجتماعی سطح پر تو سب سے بڑا فائدہ ان کے ان کے اتحاد کا مرکز ہے مسلمانوں کو جوڑ کر ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا اور پھر اس پلیٹ فارم پر جمع کر کے مسلمانوں کی طاقت ان کے روب ان کی نفری کا تعرف ایک پوری دنیا میں مسلمانوں کا روب اور دھاک اور ان کا دب دب اور ان کا خوف اور حیبت تاری کر دینا یہ اتنے سرفروش ہے جو چکر کٹنے کے لئے آگئے مسلمانوں کی حیبت روب دب دب اور ان کے اتحاد کا مظہر بن جاتا ہے یہ حج کا موقع مسلمانوں کو ایک اسنشل پلیٹ فارم مل جاتا ہے جہاں وہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اپنے سوشل معاملات اپنے پلیٹکل اپنے سیاسی معاملات اور پھر مسلمانوں کو مسلمان تاجروں کو آپس میں ایک دوسرے کے کاروبار ایک دوسرے کے تجارت ایک دوسرے کی سنت ایک ٹریڈ ایکس چینجنگ پلیٹ فارم مسلم ورلڈ کو آویلیبل ہو جاتا ہے مسلمانوں کی سوشل پلیٹکل ایکنومک ان کے ٹریڈ کے مسائل کو سیٹل کرنے کا ایک کنسینشل کامونکیشن کا نیٹورک مل جاتا ہے اگر دیکھیں تو حج بہت زبردست تربیت کرتا ایک فرد کی فرد کی تربیت حج کے خوالے سے اگر آپ نکلتے سار ہی دیکھیں تو سب سے پہلے خج اللہ کی رام میں مال خرچ کرنے کی تربیت اس کے بعد ہجرت کی تربیت جہاد وہ جو میند کوشش صحیح ایفرٹ تھرواؤوٹ خج کی مشقت میں کی جاتی ہے گھر کو چھوڑ کے نکلتے ہیں وہ حج کی تربیت وہاں کی میند مشقت جہاد کی تربیت اس کے بعد تربیت ہے اتحاد کی اتفاق کی مساوات کی بھائی چارے کی آپس کے اخلاص کی آپس کی عیسار اور قربانی کی اور پھر یہ حج اور اس کا سفر یہ تربیت کرتا ہے سادگی کی آجزی کی انکساری کی سادگی کا لباس سادگی کا کھانا اتنی چالیس تیس دن استعمال کرنے کے بعد سامنے آجاتی اور سادگی کی اہمیت جو ہے وہ واضح طور پر سمجھ آجاتی ہے ذکر کی تربیت نمازوں کی تربیت تقوی سبر شکر قنات اور توقع کے زیورات سے عراستہ ہو جاتا ہے غاجی سب کچھ چھوڑ کے نکلاتا خوراک بھی ملتی ہے نیند بھی ملتی ہے ساری بنتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ شخص جو حج کرتا ہے وہ یوں ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیدا ہو حج کا یہ مرخلہ اور حرم کا تعلق امت کے ساتھ بالکل ویسا ہے جیسے جسم کا دل کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے جسم اور پھپڑوں میں بھیجتا ہے وہاں پہ کچھ حد تک وہ خون ساتھ ہوتا ہے واپس دل میں پہنچ تا ہے اور پھر دل پمپ کر کے اس خون کو سارے جسم کی طرف اس کی طاقت اس کی خوا اس کی آکسیجن اس کی غزائیت صاف ستھرے خون کو سارے جسم کی طرف منتقل کر دیتا یہی معاملہ ایک حاجی کا اور حرم کا ہے ساری دنیا سے حاجی تڑپتے دوڑتے لپکتے کوئے اس حرم کے دل کی طرف آتے ہیں یہ گناہوں میں دوبے ہیں یہ گفلت میں دوبے ہیں یہ دین سے رب سے دور ہیں دل میں آتے ہیں دل میں وہاں چکر کاٹتے ہیں دل ان کو پمپ کر کے عرفات میں منا مزدلفہ کے قیام میں بھیجتا ہے وہاں پہ بہت سے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں بہت سی خوبصورت تربیت اور تذکیہ کر کے جب واپس اپنے توافع زیارہ کی حالت میں پہنچتے ہیں توافع ودا میں روتے ویس سے لے پڑھتے ہیں تو پھر یہ خرم ان کو پمپ کر کے واپس اپنے مسلم مالک اور امت کے مختلف حصوں میں بھیج دیتا ہے جاؤ اب گناہوں سے پاک ہو گئے جاؤ بہترین تربیت لے گئے اپنے ایمان کی طاقت توانائی لے گیا اب جاؤ اپنے اپنے حصوں میں اسلام کو طاقت دو توانائی دو مسلمانوں کی نشو نمہ میں اپنا کردار ادا کرو یہ ہے وہ حج کا پورے کا پورا مغز اب پڑھئے ان آیات کو انشاءاللہ سمجھاتی جائے گی اللہ کی خوش نودی کے لئے جب ہر امی کی نیت کرو تو اسے پورا کرو اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اسے اللہ کے جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تب قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچے قربانی فرض ہے حج تمتو اور حج قرآن والوں کے لئے افراد والوں کے لئے قربانی نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص گھر جاتا ہے اور اپنے حج کی تکمیل کا معاملہ نہیں کر سکتا تو یاد رکھئے کہ وہ وہیں پہ احرام نہیں کھولے گا احرام کھولنے سے پہلے اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کیلئے ضروری ہے کہ حدی قربانی کو وہاں پہ زبا کیا جائے مکچ شخص مریض جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اس بنا پر وہ سر منوالے تو اسے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھیں یا قربانی کریں نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ نے حج کیا تو آپ کے ساتھ ایک صحابی حضرت قاب بن عجرہ ان کے سر میں جوہیں پڑھ گئی تھی اور اس کا ساتھ کفارہ بتایا گیا پھر اگر تمہیں امہ نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچاؤ تو جو شخص تم میں سے خج کا زمانہ آنے تو کمرہ کا فائدہ اٹھائے گا وہ خص مقدور قربانی دے گا قربانی کس کس کو دینی ہے اگر قربانی میسر نہ یعنی اگر ملی نہیں یا اتنی افورڈبلیٹی نہیں تو پھر کیا کریں تو پھر تین روزے خج کے زمانے میں اور یہ کب ہوں گے اکثریت کی رائے میں یہ آیام تشریق میں ہوگے تین روزے حج کے زمانے میں اور ساتھ گھر پہنچنے پر اس طرح پورے دس روزے رکھ لیں یعنی اگر کسی کو قربانی ملی نہیں یا اس کی پجت نہیں تو دس روزے کفار یہ رعایت ہے ان لوگوں کیلئے جن کے گھربار مسجدیں خرام میں نہیں یعنی افراد والے قربانی نہیں کریں گے ان کی لیں لازم نہیں وہ کر سکتے اللہ کی ناقامات کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سکھ سزا دینے والا ہے حج کے مہینے ساب کو معلوم ہے جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے گا اسے خبردار رہنا چاہئے کہ حج کے دوران میں اسے کوئی شیخوانی فید یہ کیا ہے یہ احرام کی پابندیاں ہیں کوئی بدعملی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات زد نہ ہوگی سرزد نہ ہوگی اور جو نیک کام تم لوگ کروگے وہ اللہ کے علم ہیں سفر حج کے لیے زادرہ لے لو اور بہترین زادرہ کیا ہے تقوی ساری عبادات کا بیسک مقصد مہور کیا ہے تقوی اللہ کا خوف اللہ کو رازی کرنے کا شوق اس کی ناراضگی سے بچنے کا شوق پیدا کرتی ہیں ساری کی ساری عبادات یہ کیوں کہا گیا کہ زادرہ لے لو کیونکہ اب یہ دوسری غلط فہمی تھی جو عربوں کے اندر موجود جہاں پہ وہ یہ سمجھتی تھے کہ احرام کی حالت میں اپنے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے وہاں مشکین مکہ کا حج کے حوالے سے یہ بھی خام خیال تھی کہ ہم حج کے دنوں میں ہم اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے تو پھر ہم اپنے دنیاوی زادرہ اور دنیاوی سامان لے کے جاتے دنیا داری ہوگی یہ دنیا کا سامان اور زادرہ لے کے نہیں چاہتے تھے اور پھر ہوتا کیا تھا حرم میں جا کے مانگنے لگتے تھے اور پھر فقیر بن جاتے اللہ نے کہا زادرہ لے کے جاؤ اے خوش مندوں میری نافرمانی سے پرہیز کرو اور اس میں کوئی مزائکہ نہیں اگلا جو غلط کانسیپ عربوں اور مشکوں کہتا وہ سمجھتے تھے کہ یہ عبادت کا کام ہے اور اس کے دونہ ہم کام ہم کاروبار اور یہ سارے تجارت کے معاملات نہیں کر سکتے تو اللہ نے اجازت دی کہ رب کا فضل تجارت اور اگر کاروبار بھی کر لوگے تو اس میں کوئی کباحت نہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حج مسلمانوں کو ایک ایسنشل پلات فارم آویلیبل کر دیتا ہے جہاں پہ انٹرناشنل ٹریڈ جو ہے مسلمانوں کے درمیان وہ بڑھتا ہے پھر جب عرفات سے چلو تو مزدلفہ کے پاس ٹھہرا کرو عربوں کا ایک اور غلط جائیں گے جو خدود خرم سے باہر ہے اور مشر خرام مزدلفہ وہ علاقہ ہے جو خدود خرم سے باہر ہے گویا وہ اپنے مناسق خج میں سے مزدلفہ کی رات کا قیام ہے اس کو اپنے مناسق میں سے نکالتے تھے تو اللہ نے ان کو کریکٹ کیا کہ تم کیا کرو تم بھی مزدلفہ کے پاس تہر کے اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو کہ جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہاں سے تم بھی پلٹو یعنی تم بھی مشرق رام سے منا آؤ ارہ اللہ سے معافی چاہو یقینا وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس پہلے اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے تھے اب اگلی غلطی مشرقین کے حج کی یہ تھی کہ وہ جب منہ کے میدان میں ایام تشریق میں یارہ یہاں پہ جب رکھو گے تو اللہ کی حمد و سنہ اور اس کی پاکی اور بڑائی کا تذکرہ کر اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے مگر اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بہت فرق ہے کوئی ایسا کہتا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا ہی دے دے تو جو دنیا مانگتے اس کو اللہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں دوں گا لیکن آخرت میں کچھ نہیں اللہ کہتا ہے ایسے شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں حج پہ جانا ہے دنیا بھی مانگ نہیں آخرت بھی مانگ نہیں ہے دنیا کی نعمتیں بھلائی عزت خیر ہدایت بھی مانگ نہیں اور آخرت کی خیر اور بھلائی بھی مانگ نہیں ہدایت بھی مانگ ترقی بھی مانگ ایمان بھی مانگ اور دنیا کی نعمتیں بھی مانگ جنت جخنم نیکی کی توفیق اور گناہوں سے بوشش اور گناہوں سے بتنے کی توفیق بھی مانگ کوئی ہے وہ کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچان ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ جگہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکا تے کچھ دیر نہیں لگتی یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہئے کون سے ایام تشریق پھر جو کوئی جلدی کرے یعنی بارہ کو چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور جو کوئی دیر کرے یعنی تیرہ کو چلا جائے تو زیادہ تھیر تھیر کر پلٹے تو بھی کوئی حرج نہیں بشرتے کہ یہ قرآن پڑھنے والے کو دو لوگوں کی شخصیت دو پرسنالٹی پروٹو ٹائپز دکھائیں گے تاکہ ہر قرآن کا طالب علم اس وہ شخصیت جو ایک آئینہ دکھایا جائے گا دو پرسنالٹی ایک کی کچھ کریکٹر اور بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کا نام پسند دیتا ہے پھر ایک اور شخص دکھایا جائے گا نام نہیں لیے جائیں گے وہ تفسیر ہمیں بتائے گی کہ وہ کون سے تھے اور دوسری پرسنالٹی دکھا کے اس کی رب پسندیدگی کا اظہار کیا جائے گا مقصد کیا ہے کہ ہم سب اس آئینے میں اپنے اپنے چہرے اور اپنے اپنے صفات کو پہچان کر یا اپنے بہتری کی طرف چلیں یا ثابت قدمی کی دعا کریں اچھا پہلا شخص تو وہ جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں بہت اچھی لگ یعنی باتیں اتنی میٹھی باتیں اتنی چاپ پلوسی اتنی چکنی چکپڑی باتیں مطلب باتوں میں تو لگتا جیسے موہ میں زبان گھلتی چلی جا رہی ہے شریف اتنی میٹھی باتیں کرتا اور اپنی نیک نیتی پر وہ بہر بہر خدا کو گھوہ ٹھہر آتا جھوٹا ہے نا اس لیے جھوٹے شاہز کوئی بہر بہر قسمیں کھانی پڑتی برکر حقیقت میں یعنی ویسے اتنا میٹھا ہے لیکن میٹھی چھوری ہے اور حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہے اس کو جب کوئی طاقت کوئی عددہ کوئی اقتدار ملتا ہے ہاں کوئی پوزیشن ملتی تو کیا کرتا زمین میں ساری دوڑ دوپ اس لیے ہوتی کہ فساد کرے کہ اور بار بار اپنی جھوٹ کی سچی گواہی کے لیے قسمیں کھاتے اقتدار ملتے تو فساد کرتا کھیتوں کو غارت نست انسانی کو تباہ حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ پناہ رہا تھا وہ فساد کو تو پسند نہیں کرتا اور جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر یعنی اس کو کہا جاتا ہے خوف خدا کر اللہ نے تجھے حکومت ماں لودہ اقتدار دی اوپر سے گوچ ہے اندر سے گوچ ہے کیوں بھئی مانی دھوکے کہ فراڈ کہ جنجڑ پھیلا رہے تو کیا کرتا ہے اس کو اپنا وقار اس کی انا اس کا تکبر اسے اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے ایسے شخص کی لئے تو بس جہنم کافی ہے وہ بہت برا ٹھکان ہے اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا اور اللہ کا طریقہ اور سنت یہ کہ اللہ نام لے کر تذکرہ نہیں کرتا لیکن ہمیں حدیث کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ اس دور کا ایک شخص احنس بن سقیف وہ شخص ان کے ساتھ ملتا چلتا تو نہیں پھر دوسرا شخص دکھایا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَنِيَشْي نَفْسَ خُبْتِغَامَ ارزواتِ اللہ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِلِبَادٍ اور لوگوں میں سے دوسرا وہ ہے جس نے اللہ کی رضا جوئی کی طلب میں بس اپنی جان بھی کھپا دی اور ایسے بندو پر تو اللہ بڑا مہربان یہ آیت ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سحیب بن سنان رومی کے حق میں نازل ہوئی اللہ نے ان کی کچھ روش اور ان کے کچھ روائیوں کو ایسا پسند کیا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں قرآن کی کوہان میں اس صحابی کی تعریف اور ستائش کی آیت کو جاری فرما حضرت سحیب بن سنان رومی ان کے ساتھ نام کے ساتھ رومی کا لکب تو تھا لیکن بنیادی طور پر یہ آلہ عربی نسل کے تھے آلہ عربی نسل کے تھے کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنی ننیال ملاقات کے لیے لے جا رہے تھے اور راستے میں جیسے روٹین تھی وہاں پہ کافلہ جو ہے وہ روکا گیا لوٹا مارا گیا رہزنی ڈکیتی ہوئی عورتے بچے لونڈی غلام بنائے گئے یہ بھی غلام بنا کر رومیوں کی منڈی میں پیچے گئے ایک عیسائی رومی مالک نے ان کو خرید لیا اور غلامی کیا دور کاٹ نے لگے بنیادی طور پر سلیم فطرت اسلام اور دین کی طرف ایک بنیادی رجحان تھا اب صرف یہی نہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے دل میں جب انسانیت کو غلامی اور شکنجوں میں جکڑے دیکھتے تھے تو دل میں خواہش آتی تھی کہ کوئی تو دین آیا کرتی ہے اپنے اس رومی مالک عیسائی مالک کے گھر جب غلامی کا کام کاٹ رہے تھے تو ایک دن وہاں پر ایک عیسائی پادری آیا اور حضرت صحیب نے اپنے مالک اور اس پادری کی باتوں کو اوور ہیر کیا جب طلب ہوتی تو کان بھی اس چیز کی طرف چکنے ہوتے بات کیا تھی اس پادری نے بتایا مکہ کی زمین کی ساری نشان علامت اور نام بتا کر یہ بتایا کہ فلا فلا علاقے میں نبی آخر زمان کا ظہور ہونے والا کیونکہ ان کی کتاب ہوں میں تو سب کچھ موجود ہے یہ بات جب حق کی کان میں پڑی اور یہ پتا چلا کہ نور خدایت کی کرنے اور اس کا زیاء اور نور کی سلاکے سے پھوٹنے والا ہے بس اللہ نے وسیلے بنا دیئے غلامی سے نجات کی قاہش اور دعائیں اور آرزو کرنے لگے ایسی خدایت کی جب آرزو ہوتی اور ایسی دعائیں ہوتی اللہ رستے آسان کر دیتا غلامی سے نجات کا طریقہ اللہ نے آسان کر دیا جیسی کرنی ہوئی غلامی سے بھاگے بھاگتے بھاگتے مکہ کی بستی میں پہنچ گئے دل میں تڑپ ہوگی اللہ پہنچا دے گا دعائیں مانگا کریں رسول اللہ نے وہ حدیث میں فرما تھا نا کہ پر میں اور میرے صحابہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اس ایک فرقے میں پیدا کرتے ہمیں ایک فرقے میں شامل کرتے دعا کریں گے کان کھلے رکھیں گے اور اس ایک فرقے کی طلب میں نکل آئیں گے اللہ کو کہ کہ اللہ میں نکل آئی ہوں پہنچانا تیرا کام ہے تو یقین رکھئے وہ پہنچا دے گا سخیب بن سنان رومی کو اللہ نے کہا روم سے مکہ تک پہنچا دیا تھا نا پہنچا دے گا یقین رکھی اگر طلب ہوگی تو اس حق فرقے تک وہ ضرور پہنچائے اگر نہیں ہوگی اس کی احساس اور نہیں ہوگی خواہش تو شاید اللہ نہ پہنچائے مانگا کریں اللہ میں نکلی ہوں سوکات شیطان کی فتنے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں قرآن پڑھنے جا رہی ہے تجھے کونسے فکر میں شامل کر دیں گے انشاءاللہ اگر میں اس طلب اور اس طڑب اور ایک اس عارضو سے نکلی کہ اللہ میں چاہتی ہوں بہت سے فرقی مجھے نہیں معلوم کون سا حق پر میری طلب یہ ہے کہ مجھے تو وہاں پہنچا تو انشاءاللہ میرا رب یاد رکھئے توقل کیجئے وہ پہنچائے گا ٹھکانے پر سرور سوہی بن سنان رومی مقہ کی بستی میں پہنچے ابھی نبی آخر زمان رسول گئے تھے تو وہی پر پتا چلا کہ رسول اللہ کی نبوت کا اعلان ہو گیا اس مقصد کی لئے تو آئی نہیں تھے مقصد تو حق کی تلاش تھی وہی میں اپنی تجارت کا مال اپنے ساتھیوں کے حوالے کیا کہا تم رکھو تم لے آنا اس کو مکہ واپس بڑا نفع ہوا تھا تجارت میں حالان کہ مال وہی تجارت کا دوسروں کے حوالے کر مکہ لپکتے ہوئے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دین اسلام قبول کیا کلمہ پڑا بس پھر غلام بن گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹے رہتے تھے وہیں دین سیکھتے تھے وہیں سیکھتے تھے وہیں سکھاتے تھے عبادات کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آنکھیں تھنڈی رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس کے بعد پھر اداسی پھر وہ جدائی یا برداشت نہیں ہوتی تڑپتے تھے ایک دفعہ کوشش کی مشکین مکہ نے روک لیا دوسری تیسری بار بار اٹیمٹ کرتے تھے مشکین مکہ روک لیتے تھے ایک دن رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کے مشکین مکہ اصل میں یہ مکہ کے بہت مالدار تھے نا چھپ 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 کے نکلے مشکین مکہ نے ذرا بھی دس میل کہا دیکھو سحیب تو کنگلا خالی ہات فقیر مفلس مکہ میں آیا اور تُو نے اتنا مال کمایا ہمارے درمیان رکھ کے کمایا اور اب تُو سارا مال سمیٹھ کے لے جائے ہم تجھے نہیں جانے دیں تو سحیب بن سنان کو اب سمجھائی مال میرا مال میرا مسئلہ ہے جو میرے پاؤں کی مجھ سے جس چیز کی طلب اگر میں تمہیں دے دوں تو مجھے جانے دوگے انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہاں بتا دیا جاؤ میرے گھر میں جاؤ میرے گھر کا جو سہن ہے اس سہن کے فلاں کونے میں میں نے گڑا خود کے مال دبا رکھا ہے جاؤ وہاں سے گڑا لے لو میری جان کے دل میں جو تڑپ ہوتی اس کو وہی ملے اس کو راضی ہوتا ہے مشکین اپنے مال کو پا کے راضی ہیں حضر سہی بن سنان رومی مال کون سا تھا سوچیں تو سہی نہ گھر تھا نہ برادری تھی نہ جائداد تھا نہ بستی تھی غیر قوم پردیس قوم میں آکے کتنی میند و مشکت سے ساری زندگی کی جمع کی بھی پون تھی میں اور آپ تو ایسے آگے نکل جاتے ہیں داستان میں اچھا ٹھیک ہے مال دے دیا آپ سوچیں ساری زندگی کی پون تھی ان کا کوئی گھرانہ برادری ان کے ساتھ نہیں تھی یہ تو ان کا کل متائے خیات تھی سارے کا سارا مال دے کر جو ساری مستقبل کا فیوچر کا بھی زمہ لینے والا مال تھا سارا مشکین کو دے کے سودہ کر لیا جاؤ لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے مجھے کیا چاہیے مجھے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے مجھے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس اتنا پسند آیا تھا کہ اللہ نے آیت نازل کی وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صحیب کے پہنچنے سے پہلے یہ وحی پہنچا دی گئے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ خُبْتِغَوَا مَرْزُوَاتِ اللَّهِ ان میں صدق اچھے ایسے ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بس کھپائی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے اطراف پہلے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت صحیب بن زنان رومی پہنچتے ہیں آنکھیں تھنڈی کرتے ہیں ہاتھوں کو بوسا لیتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں ابو یحیان سودہ خوب رہا وہ سودہ واقعی خوب ہے وہ سودہ خوب بوا کرتا ہے جس سے رب بھی راضی ہو جائے اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی میسر آ جائے اللہ ہمیں ایسے سودے اپنے مالوں سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے یہ واقعہ سنانے کے بعد اللہ نے کیا کہا ایمان لانے والو اللہ کو مانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے میں کافا تم بھی پورے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ جیسے یہ داخل ہو گئے تھے اپنے تن من دھن کے ساتھ اتقلو فسلم میں کافا پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ شیطان کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھل دشمن ہے جو صاف صاف ادایات تمہارے اسلام ایک کشتی ہے جو دنیا کے سمندر اور زندگی کے سمندر کو بخیریت اور آفیت عبور کرنے کی لسکشتی میں سوار ہو جاؤ تاکہ تمہاری یہ نیا پار لگ یا یوں لگتا ہے کہ جیسے اسلام ایک سواری ہے وہ تمہیں سرات مستقیم پر چل کے کہاں پہنچا دیکھ اسلام ہی یاد رکھی گا یہ دین یہ اسلام ہی وہ ایک سواری ہے جس پر چڑ جائیں گے تو انشاءاللہ جنت ٹھکا نہ ہوگی یہی کہہ رہے آج اس اسلام کی سواری میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ میں اگر روز مردہ زندگی کی مثال دوں گاڑی میں سواری میں بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں کبھی کوئی بازو کوئی ٹانگ باہر لٹکا کے بیٹھتے اور اگر کرتے کا یا بازو کا یا چادر کا ہلکا سک کنارہ باہر رہ بھی جائے تو ادھر ادھر کے لوگ کہتے ہیں باجی چادر باہر رہ گئی باجی دوپٹہ باہر رہ گیا گاڑی سے میرا دوپٹے کا پلہ باہر رہ جائے تو میرا معاشرہ کہتا ہے گاڑی سے پلہ باہر رہ گیا لیکن میرا معاشرہ عجیب ہے کہ جب کوئی پورا دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو سر پھرا کہتا ہے اس کو آرثوڈاکس کہتا ہے اس کو رنگ تبی جڑتا ہے جب پورا داخل ہو جائے اللہ ہمیں پورا داخل ہونے سمعنا وعتوانا کہکے داخل ہونے پورا رنگ چڑھانے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دے جن کے خلاف اللہ نے شکوہ کیا تعافت یا تم نے کیا مزاک اڑھا لیے کہ کچھ پکڑتے اور کوئی چھوڑ دیتے اللہ نے وان کر دیا فما جزاؤ مین یفل ذالک من کم اللہ خزی ان فی الخیات دنیا ویوم القیام تی یرد دون آئلہ شد العذاب اللہ پورے ہی داخل ہونے کی تنفیق کتاب فرما دے اللہ اگر پچھلے رمضان کے سالوں میں ہم سے پورے اس دخول میں کچھ کمی ہوئی اللہ اس نمزان میں ہمیں پورا رنگ اس رنگ کے مطابق رنگ نے والا خوش نصیب بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمای ان ساری نصیحت اور ہدایت وں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہو تو کیا اب اس چیز کے منتظر اللہ نے کہے تو دیا پورے آج اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ بادلوں کا چھتر لگائیں فرشتوں کے پرے لیے خود ہی آ جائے اور فیصلہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اگر آگے تو پھر کونسا وقت ہے جب فرشتہ آتا کل نفس انتظار ارے اب کس چیز کا انتظار ہے کیا موت کا انتظار کر رہے ہو کہ پھر مان ہو گے آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے بنی اسرائیل سے پوچھو کیسے کھلی کھلی نشانیاں ہم نے دکھائیں اور یہ پھر انہی سے زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دے گئی اصل وجہ یہ تم پورے داخل نہیں ہوتے یہ تمہارا مسئلہ ہے یہ دنیا تمہاری آنکھوں اور دلوں میں خب گئی ہے دنیا کی زندگی بڑی محبوب بنا دی گئی ہے ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مزاق کڑھاتے ہیں جو پورے داخل ہوتے ان کا مزاق کڑھاتے ہیں مگر قیامت کے روز پرہیز گار لوگ ان کے مقابلے میں آلی مقام ہوں گے یہ دنیا کا رز وہ تو اللہ کو جس کو اختیار ہے بے حساب دیتا ہے ابتدا میں تو لوگ ایک طریقے پڑھتے پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی کی بشارت دینے اور قج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے اور ان کے ساتھ یہ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے ہیں ان کا فیصلہ کر دے اختلاف ان لوگوں نے کیا ان لوگوں نے کیا جنہ حق کا علم دیا جا چکا تھا انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لئے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپ اس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لائے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے تم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخلہ مل جائے گا وہی بات جو میں نے کل کہی تھی آمنہ کہنے کے بعد آزمائش شرط ہے آمنہ کہنے کے بعد سیدھا سیدھا جنت کا ٹیکس لگائے بغیر دنیا کی تکلیف آزمائش کے بغیر تمہارا کیا خیال ہے یوں ہی جنت بات آقلا مل جائے گا حال کہ تم پر تو گزرائی نہیں جو سب لوگوں پر گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا تھا ان پر سختیاں گزری مصیبت آئیں خیلاء مارے گئے حتی کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت انہیں تسلیح دی گئے کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے یہ آیت ایک موقع پر نازل ہوئی جب ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش ہوئے حضرت حباب بن ارد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت اور اس قیفیت میں آئے کہ صحابی راوی کہتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اور پردے کے سائے میں تشریف فرماتے اور حضرت خباب وہ غلام تھے جن کو بہت عذیت تھی مارا پیٹ سناتی ہوں بہت زیادہ عذیت وں سے پرسیکیوشن کا شکار کیا گیا تھا اور جب بالکل عذیت کی حد ہو گئی کب ختم ہوگا تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر حرم کے پردے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اٹھ کے بیٹھ کے اور آپ نے کہا خواب ابھی تو تم پر آیا ہی نہیں جو پچھلوں پر آیا تھا ذرا سنیے گا کہ ان پر آیا کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب بھی تو تم پر آیا ہی نہیں جو پچھلے لوگ ان کو گڑوں میں بٹھا کر ان کے سروں پر لوہے کے آرے چلا دیے جائے ان کے گوشت میں ان کی ہڈیوں تک ان کی گوشت میں اور ان کی پیٹھوں میں ان کی ہڈیوں تک لوہے کے گنگے خسیٹے گئے گی اور اس کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوگا یا آپ نے کس کو کہا تھا اس صحابی کا حال سنی گا کہ حال گئی تھی کہ وہ غلام بنائے گئے تھے بس سوقات میں کہتی ہوں آپ دیکھیں کہ ہمیں زندگی کی تکلیفیں اور مشکلات بہت ہی زیادہ پریشان کرتی ہیں بلال حضرت زید بن حارس حضرت حباب بن حضرت یوسف ارے غلام بنائی نہ گئے ہوتے تو کیا یہاں پہنچ دے حضرت زید بن حارس اگر غلام نہ بنتے تو کیا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنتے اگر بلال رضی اللہ عنہ غلام نہ بنائے گئے ہوتے تو کیا معزن اور یہ بھی یاد رکھئے کہ تکلیف جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی بڑی خیر کا پیش خیم مستقبل میں منتظر ہوتا تکلیف سے گھبران نہیں پریشان نہیں ہونا مایوس نہیں ہونا ناؤمید نہیں ہونا تکلیف حکیم کے رب سے حکم سے آتی حضرت خباب بن ارد اسی طرح لوت مار کا شکار ہوئے غلام بنا کر مکہ کے غلاموں کی منڈی میں پکے خرید لیا کس نے ایک خاتون نے امہ انمار نے بڑی مالدار تھی لوہے کا کام کرتی تھی اور اس کی بہت سی فرنسز بھی تھی جہاں پر یہ لوگوں کو بٹھاتی تھی حضرت خباب نرد بڑے ہوشیار اور بڑی کلیور اور مطبو شیار سے لگے امہ انمار نے ان کو سکھا دیا تلوار سازی کا فن تلوار سازی کا فن سکھا دیا اور یہ ان کی بھٹی پر کام کرتے رہے بہت مال کما کے دیتے تھی امہ انمار کو اور وہ اسے بڑی خوش تھی بڑی خوش تھی ان سے لیکن کب تک خوش تھی وہ سب جن سے خوش ہوتے ہیں جب ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں معاشرہ ان سے نا خوش ہو جاتا ہے حضرت خواب نے جب اسلام قبول کر لیا مالکوں کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ 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 دین کو چھوڑ دیا مار پیٹ کا لا متناہی سلزل اتنا مارا اتنا اتنا شدید پیٹ جاتا تھا کہ انمار کہتا ہے کہ جب وہ بیٹھے ہوتے تھے اپنی بھٹی پر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ بھٹی پر آتی تھی لوہی کی سلاخ جو ہیں اس کو اس بھٹی کے اندر دہکا کے ان کو تپا کے اس کے ساتھ صحابی کی صحابی کا سر جو ہے وہ داغہ کرتی تھی اور وہ چیخ مار کے بہوش ہو جاتے تھے تکلیف کی شدت کی وجہ سے زبان سے بس اوقات کلمے نکلتے تھے اللہ تو ظالم کو شمار کر لے اللہ تو ظالم وں ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ ہجرت کے بعد صحابہ اکرام تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے امہ انمار کے سر میں ایسی شدید سر کی درد اٹھی اتنی سویر سر کی درد اٹھی کہ طبیب جو علاج نہیں کر پاتے تھی انہوں نے تجویز کیا کیا کہ لوہے کی تھی اور اتنا دھارتی تھی کہ مکہ کی گلیوں میں اس کی چیخوں کی آواز گونج تھی اس کی بیماری کا علاج جو بتا دیا گیا جو اس نے سلم کیا ازر خواب بین ارد کو تو اتنا مارا جاتا تھا مکہ لاتیں لاتھی ہر چیز ہی ماری جاتی تھی خون کے فوارے چھوٹ جاتے تھے ان کو ننگے بدن پر لوئی کی زرہ پینا کے بھوک کے پیاسے کھڑے کر کے شہد ملا کے پانی پلایا جاتا تب بہوش ہو کے غش کھا کے گر جاتے تھے پھر موپے پانی پھینکے خوش تلا کے پھر مار مار کے محمد صلی اللہ علیہ سلم کے دین کی نفی کی طرف مائل کیا اور اتنی اتنی عذیت کہ ایک موقع پر کچھ صحابہ اکرام حضرت عمر ان کی خلافت کی دور میں بیٹھے میں اور اپنے اس دور مکہ کے دور کی عذیت وں پیٹ پورے کا پورا جلنے کے اثرات اور نشانوں کی وجہ سے سفید ہو چکا تھا بلکل صرف اتنا بولے کہ میرا مالک میرا مالک مجھے موں کے بل ان انگاروں پر دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر میری کمر کے اوپر بھاری پتھر کی سل رکھ دیتا تھا جسے میں ٹس اور مس نہیں ہو سکتا تھا میرے میرے خون اور میرے جسم کے پانی کے رسنے سے وہ انگارے بجھ کا تھنڈے ہوتے تھے اتنی عذیت ہیں لیکن کلمہ حق کے خلاف نہیں یہ صبر کے پہاڑ ہیں یہ عظیمت کے پہاڑ ہیں ہمارے صاحب اب پھر اس کے پہاڑ جب حجت کر مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پھر ان کے پاس چونکہ وہ تلوار سازی کا فن اور خونر تھا تو بہت سا مال کمایا بہت مال دار ہوئے اتنی قربانی اتنی عذیتیں اتنی صبر حجرت سب کچھ کر بیٹھے ہیں لیکن اتنی نیکیہ کرنے کے بعد آؤ کھاؤ زندگی انجوائی کرو نہیں یہاں کی تو زندگی زندگی نہیں زندگی وہاں کی ہے اب جب اللہ نے مدینہ میں مال دیا ازادی دی تو پھر مال کیسے خرج کرتے تھے ایسا طریقہ ایسا طریقہ حضرت قواب بینر نے ایوال کر لیا تھا کہ اپنے گھر کے سین سوال بھی نہیں کرنا پڑے گا کسی کی عزت نفس بھی مجرور نہیں ہوگی کسی کی ایگو بھی خرٹ نہیں ہوگی حاجت مند خودی آئے خودی لے جائے یہ جو ضرورت سے زائد ہے یہ ہے تو میرا نہیں یہ ہے کسی کا تو جس کا ہے اس کو ہاتھ پھیلانے کی حاجت کیوں پڑے دینے کا اتنا خوبصورت طریق اور پھر اس کے بعد تقوی کا خال دیکھئے کہ وفاد کا وقت ہے حضرت قواب بن ارد کی وفاد کا وقت ہے اور حضرت علی ساتھ بیٹھے میں ہے اور حضرت علی خود بتاتے ہیں حضرت علی کہ حضرت قواب بن ارد جو وہ زارو قطار رو رہے ہیں بلکل قریب المرک زارو قطار رو رہے ہیں حضرت علی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں حضرت قواب بن ارد نے کہا میرے بھائی میں اس لئے رو رہا ہوں کہ آج میرے گھر میں اسی دینار موجود اللہ اکبر ہمارے گھروں میں مال نہیں ہوتا اور ہم روتے ہیں ان کے گھروں میں کہ ابھی تک گئے نہیں میرے آنگن میں پڑے ہیں میں نے ان کو کسی سے چھپایا نہیں ہے حضرت علی نے کہا پھر آپ کیوں ڈرتے ہیں پھر آپ کیوں روتے ہیں کہتے ہیں صرف اس لیے روتا ہوں اور اس لیے پریشان ہوتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے بہت سے دینی بھائی میرے بہت سے مسلمان بھائی دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہوئے کہ ان کی جیبیں ان کی تجوریاں خالی تھی میں ڈرتا ہوں کہ کہ یہ میرا مال میری اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطاب فرمائے لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں اللہ اکبر لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں اب اس کے بعد کیا بتائیں کہ کیا خرچ کریں اس کے بعد داستان ہی ختم ہو جاتی ہے اللہ نے کہا جو مال بھی تم خرچ کرو گے اپنے والدین پر رشتہداروں پر یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو اور جو بھیلائی تم کرو گے کیونکہ ظاہر ہے جب انسان خرچ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہاتھ سے نکل جاتا پاتا نہیں کہاں گیا کس کو پتا کہاں جائے گا جو بھیلائی تم کرو گے اللہ اس سے باخ خبر رہے انفاق فی سوی اللہ کا دیکھیں گے آپ اگلے رکوعات میں اللہ سبحانہ تعالی پھر ایک کلائم ایک ہائپ بلٹ اپ کریں گے کہے بگاہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انفاق کیا آیات آتی رہنگی سینز ٹائز کرنے کے لیے ذہن سازی کرنے کیونکہ اینڈ میں سورہ بکرہ کے اسلامی معاشی نظام وضع کیا جانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کیا خرچ کریں کیوں خرچ کریں کس کو دیں اب سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ نے کہا جو بھی خرچ کروگے سب سے پہلا حق کس کا ہے والدین کا حق کیوں کیوں کہ تو اور تیرا مال تو تیرے باپ کے ہیں بیٹا تو خرج کرے گا کیا وہ تو ہے باپ کا اور بیٹی بھی اگر اس کی استطاعت رکھتی ہے اس کا شہر راضی ہے تو والدین پر خرج کرو یتیم و مسکین اور جماشر کا یاد رکھئے جو میرے رب نے مجھے اور آپ کو ہماری ضرورت سے ضائد دیا ہے وہ کیا تھا وہ اللہ آزماتا ہے اس کو اس کی ضرورت سے ضائد دے کے آزباؤں کہ اصل ضرورت مند کو تلاش کر کے اس تک پہنچاتا ہے اور اگر تلاش کرنے کی میند نہیں کرتا تو جب حاجت مند خود آ جاتا ہے تو اس کو مال رضا اور رغبت کے ساتھ دیتا ہے کے نہیں رسول اللہ نے تاقید کی خرچ کرو خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور تم اس وقت کہنے لگو یہ مال فلان کو دے دو ابن آدم یہ مال اس وقت تیرا نہیں وہ تیرے وارس کا ہے پھر آپ نے پہن کے پرانا کر دیا یا جو نے اللہ کی رام میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ بنا لیا باقی مال تو وارس کا ہوتا ہے ہم جو کھا لیتے ہیں جو پہن لیتے ہیں اللہ کے رام میں خرچ کر دیتے ہیں وہ مار رہے اپنے مال میں سے باقی وارس کا اور انسان کا حال نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم یہ کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی بھری ہو تو وہ کہتا ہے میرے پاس ایک مزید اور ہو ابن آدم تیرا مو تو قبر کی مٹی بھرے گی آپ صلی اللہ علیہ 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 نے خود فرمایا کہ میرے پاس اگر دھیر سا مال بھی ہو تو میں نہیں چاہوں گا کہ تین دن تین رات اس حال میں گزریں کہ ان میں سے کچھ میرے پاس موجود میں نہیں چاہوں گا کہ اس میں سے کچھ میرے پاس موجود ہو تین دن تین رات سے زائد میں نہیں چاہوں گا آپ نے تذکرہ تو حدیث میں تین تین رات کا لیکن تمام اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا حبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام ایک دفعہ میفیل میں تشریف فرمائے تو ایک علام جو ہیں وہ آتے ہیں کچھ حوایط میں زیاد کہ وہ آتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام وہ یہ خودی جس سے قرض کا مطالبہ کر رہے اور کچھ بعد اخلاقی کر سختی سے معاملہ کر رہے تو آپ نے کہا اچھا تم کل سفر پر جانا روانہ ہو کرز کی ادائیگی کا بندوست اور اتمام کر آپ نے بھی یہ تاقید اور یہ مشورہ دیا ہی تھا کہ کرز کی ادائیگی کا کوئی بندوست کیا جائے کہ ادھر سے رئیس فدق رئیس فدق یہ وہ رئیس ہے جس نے حالی میں اسلام قبول کیا تھا اس نے ہدیوں اور توفوں کے لدے ہوئے اونٹ جو ہے اس کا کافلہ نبی صلی اللہ علیہ مدینہ دی گئی آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کرز کے برابر رکھ دو باقی سب مدینہ کے غریب مسکین وں میں تقسیم کر دو وہ کہتے ہیں ہم خرچ کریں نبی صلی اللہ علیہ علیہ شام کے وقت آپ نے پھر سوال کیا کیا کوئی مال بچ گیا بتایا گیا یا کیونکہ اتنا زیادہ تھا نا اتنا پریکٹیکلی پوسیبل ہی نہیں تھا کہ رات تک تقسیم ہو جاتا پوچھا گیا کیا کچھ مال بچ گیا آپ کو خبر دی یا رسول کوشش کے باوجود ابھی سارا مال تقسیم نہیں ہوا آپ راوی بتاتے اس رات اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے صبح ہونے پر جب خبر دی کہ مال تقسیم ہو گیا پھر راوی کہتے ہیں آپ نے دو نفل ادا کی ایک نفل تھے جب مال اللہ کی راہ میں لگ گیا تو شکرانے کے نفل یہاں مال آتا ہے تو شکرانے کے نفل رسول اللہ نے دو نفل شکرانے کی اور پھر اپنے گھر تشریف لے گئے مال دیتے تھے تو کس شان سے سوالی آتا تھا تو خالیات نہیں لوٹاتے تھے ایک دفعہ سوالی آیا تھا آپ کے پاس بکریوں کا ریور تھا آپ نے سارے سارا ریور دے دیا سوالی کو اتنا مروب ہوا اس نے جا کہ قبیلے والوں سے تعرف کروایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غنی ہے کہ ان کو فقر و فقہ کا کوئی ڈر نہیں خود بھی ایمان لائیا سارا قبیلہ بھی مسلمان ہوگی بزور شمشیر نہیں پھیلات یا آپ کا اخلاص آپ کا حسن سلوک تھے جس سے اسلام پھیلات اور آپ صلی اللہ علیہ سلم کے یہ رکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ سلم واپس تشریف لائے آپ نے پوچھا ایشہ کیا گھر میں کچھ گوشت موجود ہے حضرت ایشہ نے جیسے روٹین میں آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم شانہ شانہ بچ گیا بکری خرچ ہو گئی آپ نے کہ ایشہ اس سے بکری بچ گئی شانہ خرچ ہو گیا جو میں آپ کھا لیتے ہیں پین لیتے ہیں اڑا لیتے ہیں وہ تو خرچ ہو جاتا جو راہ للا چلا جاتا ہے وہ بچ کے اس آخرت انویسٹمنٹ بینک میں زقیرہ ہو جاتا ہے جس کا انشاء اللہ ہم اتالیہ سورہ بکرہ کے اختتام میں کریں لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرشستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اصل کیسے میرے رسول صلی اللہ علیہ کے صحابہ کہیں تعریف کے لیے کہیں برات کے لیے کہیں دعاوں کی قبولیت کے لیے کہیں ان کے دل کی آرزوں کے لیے آیات نازل حضرت عبداللہ بن جائش رسول صلی اللہ علیہ رہوں اور تو کہیں عبداللہ صدقت عبداللہ تو نے سچ کہا اور میں بخش دیا جاؤ وہی ہیں صحابی وزوائے بدر سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن جہش کی قیادت میں تقریبا آٹھ سے دست لوگوں کا ایک چھوٹا سا دستہ مکہ مدینہ سے باہر اس نیت سے روانہ کیا کہ ارد گرد جو مشرقین مکہ کی کچھ منفی سرگرمیاں تھی ان پر نظر رکھی جائے آپ نے ان کو تاقید کی کہ تین دن کا سفر کر کے یہ خط میں تمہیں دے رہا ہوں وہاں جا کے کھول تو آپ کی تاقید تھی جو نخلا کی طرف یہ نخلا کے طرف جب چلے تو رستے میں انہیں ایک چھوٹا سا مشرقین مکہ کا دستہ نظر آیا حضرت عبداللہ بن جہش کو یہ دستہ جو مشرقین مکہ کا تھا ان کی کاروائی اور ان کی اکٹیوٹیز درست نہیں لگیں یہ مشتبے سا دستہ تھا اور یہ دشمنانہ سرگرمیاں کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ تاریخیں کچھ ایسی تھیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش کا خیال یہ تھا کہ خرمت والے چاند نظر آ چکا ہیں اور خرمت والے مہینے جو ہیں ان کا اختتام ہو چکا جیسے انتیسویں اور تیسویں تاریخ کی ہلکی سی کنفیوزن ہوتے سفر پڑتے ان کا خیالتہ کہ چاند نظر آ گیا خرمت والے مہینوں کا سلسلہ ختم ہو چکے اور اب حرمت کا معاملہ معلوم نہیں جلدی جلدی سے ان کا تاقب دشمنوں کا کیا ان پر حملہ کیا اور جلدی بھی اس لئے کی کہ اب یہ دشمن فوراً حدود حرم میں داخل ہو گئے تو پھر ہم میں پہنچے تو پتا کیا چلا کہ چاند نظر نہیں آیا تھا اور یہ سارے کا معاملہ کب ہوا تھا حرمت والے مہینے کے اندر ادھر مشکین مکہ نے تو شور اور ادھام اٹھا لیا انہوں نے کہا یہ اچھے امن پسند ہیں یہ حرمت والے مہینوں کے اندر قتل کرتے ہیں اور رہزنیاں لوٹ مار کرتے ہیں رسول اللہ کو بھی جب پتا چلا کہ اللہ کی بتائے وے خرمت والے مہینوں کی خدود کو پامال کیا گیا دل کی خالت پر نقب تو آپ نہیں لگا سکتے تھے لہذا آپ کو یہ خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن جہج نے خرمت والے مہینے میں سبحانہ تعالی نے اس مخلص کی جس کے دل میں کوئی نیت بجائے صحیح عمل کے نیت نہیں تھی اور سچے ایمان کے ساتھ جو عمل کیا تھا اللہ کو سچے بھی پسند دیں مخلص بھی پسند دیں اللہ جہاد کے خلوص کو پسند کرنے والا رب اللہ نے حضرت عبداللہ بن جہش کی بیراد کے آیات نازل کر دی کہ تمہارا خیال ہے کہ قرمت والے مہینے اپنے راہ خدا کے تم لوگ مشکین مکہ جو تم کام کر رہے ہو نا وہ اس فتنے سے زیادہ بڑا کام وہ جو تم کرتے رہے اسے زیادہ بڑا کام وہ ہے لہذا حضرت تبداللہ بن جہش کی بیراد کا معاملہ کیا گیا تاہی خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک سے زیادہ برائے اور فتنہ خوریزی سے بھی زیادہ شدید وہ تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتی کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں دین سے بھی پھیر لے جائیں اور تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھیرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے عامال دنیا اور آخرت دونوں میں زائعہ ہو جائیں گے اسے ساپ لوگ سے انہیں نواز دے گا وہ پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوے کا کیا حکم ہے سورہ بکرہ کی یہ آیت آیت نمبر دو سو انیس یہ شراب اور جوے کے حوالے سے پہلا اور ابتدائی حکم ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے ان دونوں چیزوں شراب اور جوے کی ناپسندید گی اور اس کی کراہت کا اظہار کیا ہے لیکن اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی کہ دیکھو جب تم رشے کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس نہ جائے کرو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ آیت منسوخ ہوئی تو کوئی لیبل کر لیجیے اس کو انڈیکیٹ کر لیجیے نکل سکتا اور اس کو یہ کوٹ کر کہ کہ اللہ نے قرآن میں اس کی حرمت کا تصور نہیں دیا اس کو جواز نہیں بنایا سکتا حدیث اور اگلی آیت کے آنے کے بعد یہ منسوخ ہے سورہ نساء کی آیت کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نے ان دونوں کو منسوخ کر دیا حتمی حکم شراب اور گناہ ان بہت سے مگر اس کا گناہ ان فائدوں سے بہت زیاد ہے یہ جو اس میں کہا گیا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں یہ بھی وہ قرآن کا حصہ ہے جو بس اوقات کچھ لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور مس انڈسٹینڈ کرتے ہیں پھر اس کو مس یوز بھی کرتے مس انڈسٹینڈ کرتے ہیں مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اس کو بڑی بری طرح سے مس یوز بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں اور کوئی ڈاکٹر حضرات یہ جواز اس سے یہاں سے نکال لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ماں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بچے کو اگر چھاتی کے اندر بہت زیادہ ریشہ یا بلغم ہو یا نمونیاں وغیرہ کی شکایت ہو تو رات کو سوتے وقت اگر گرم پانی میں یا ویسے بھی تھوڑا سا برینڈی کچھ چمچہ پلا دیا جائے تو وہ سینے کا ریشہ وغیرہ جو تو وہ لوگ بھی اگر کچھ ایک چمچ برینڈی وغیرہ کا رات کو استعمال کر لیں تو وہ خون کی شریانیوں کو کھولنے کا ذریعہ اور جواز حیث کو بھی حوالے کے طور پر کوٹ کرتے یہ اس نفع کی بات نہیں کی جارہی حدیث میں یاد رکھئے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ ان کے میلے ٹھیلے ہوتے تھے شہروں سے وائر اپنے میلے ٹھیلے اور اپنے تہوار اپنے جو نومل ان کے تہوار تھے وہ منقض کرتے تھے اور ان تہوار میں ان کے عمراء اور ان کے رہوسہ بہت مالدار لوگ یہ سب ان ٹھیلوں میں شامل ہوتے تھے اور یہ میلوں میں جاتے تھے وہ شراب میں پیتے تھے شراب کے نشے میں دھت ہو کے جوہ کھیلتے تھے اور جوہ میں یہ شرطیں بنیادی طور پر اونٹوں کی لگاتے تھے اور ہوتا کیا تھا کہ ان کا طریقہ تھا کہ جو شخص اپنے جوہ میں جتنے اونٹ جیت جاتا تھا وہ اونٹ لینی جاتا تھا اپنی ملکیت نہیں بناتا تھا بلکہ ان اونٹوں کو زبا کر کے وہ کیا کرتے مطلب وہ آئے فن ٹائم کیلئے آئے ہوتے تھے آتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے نشہ کرتے تھے جوہ کھیلتے تھے جتنے اونٹ ملتے تھے ان کو زبا کر کے غریبوں کو کھلا کے واپس چلے جاتے اور ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ جو شراب اور جوہ ہے ہم شراب پیتے ہیں جوہ کھیلتے ہیں یہ اونٹ آتے ہم اونٹ زبا کرتے تو غریب بچارے کھا پی لیتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ گویا ایک نفع تھا شراب اور جوے اونٹ زیادہ بچار ویسے اسے ملتی جلدی بات کہ غریب امیروں کی کچھ ایش کے اڈوں سے فائدہ اٹھا لیتے اسے ملتا جلتا جملہ یہاں پہ بھی آپ نے سنا ہوگا اصلا میں بہت دفعہ یہ بات کہوں گی مکہ والے یہاں پہ بھی بڑے آباد ہے اور خوب لمبے لمبے ڈانس فلور اور خوب مہنگی مہنگی سارے سیٹس اور پھر وہ سوہاں پہ کھانا آئے اش وہ سب کچھ یہ کرنے کرانے والے بس اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ جب ان کو اس راپ اور ان چیزوں سے روکا جاتا ہے تو کرنے والے اکثر یہی جواز دیتے ہیں کہ دیکھو نا شادیاں ہوتی ہیں تو اتنی عورتیں پہنتی ہیں اتنے اڈے والوں کا کام چلتا ہے اتنے درزیوں کی دکانے چلتی ہیں اتنے رنگ سازوں کا کاروبار وہ اٹھ جاتا ہے پھر کوئی دیگوں والے بھی کھاتے ہیں کیٹرنگ والے بھی کھاتے ہیں پھولوں والے بھی کھاتے کتنے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے اگر ایک امیر کی بیٹی کی شادی ہو جاتی یاد رکھئے گا رازق اللہ ہے اگر وہ ایسا نہ بھی کرتے ہوتے تو اللہ زبانہ تعالی ان لوگوں کو کسی اور قصب ماش کے ذریعے جتنا قسمت میں برجوے سے غریب جو ہیں وہ اونٹوں کا گوشت کھا لیتے ہیں کوئی یا یہ شراب برجوہ ہمارے لئے مفید یاد رکھے گا قرآن اور خدیث کے خلاف کوئی طریقہ معاشرے کے لئے مفید ہوا نہیں کرتا اور اگر لگے تو وہ شیطان کا فتنہ اور اس کی اگر سوال کریں اللہ نے جواب دی دیا قل لف جاؤ جو تمہاری ضرورت سے ضائد جو تمہاری ضرورت سے ضائد ہے اللہ نے کہا اسی طرح اللہ تمہارے لئے صاف اقامات بیان کرتا ہے شاید ہی تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پہ خرش میں کہہ دیا قل لف نبی صلی اللہ علیہ کی خیات طیبہ کی اندر تو قل لف کے نمونے آپ نے دیکھ لئے صحابہ اکرام کی زندگی اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ کہ ایک دن مجھے میرے کندے سے پکڑا اور میرے کندے پر ہاتھ رکھ کے خلقہ سا میرا کندہ جس سے جھنجوڑ کے مجھے کہا ابو ذر اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 جب تربیت اور تذکیہ کرتے تے تو ہو جاتا تھا فارق ایک دوست تھے اور یہ جو دوست ہیں اپنا واقعہ ویان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ قریبی دوست تھا حضرت ابو ذر کا اور میرا ہر وقت کا آنا جانا تھا اور میں بہت زیادہ ان کے گھر آتا جاتا تھا کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دن آنے جانے کے بعد کچھ دنوں میں یہ نوٹس کیا کہ ان کے گھر کا سامان گھٹتا جا رہا ہے زیادہ آنے جانے بہن لوگ کو تو پتا ہوتے کیا گھر میں سامان ہے تو کہتے ہیں دو تین دن ابزورف کرنے کے بعد میں نے حضرت ابو ذر کا کہ میں نے دوز آتا ہوں اور میں اس چیز کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ میں جب آتا ہوں آپ کے گھر کا سامان کچھ گھٹ جاتا ہے یہ کیا معاملہ ہے آپ کا سامان کانجار اب ازر نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ میرے بھائی میں نے اپنا گھر نہ کئی اور بنا لیا ہے میں نے سمجھدار تھا زیرک تھا جب حضرت ابو زر نے بتایا میں نے گھر کہیں اور بنایا اس کو سمجھ بھی آگئی شاید کوئی مجھ جیسا ہوتا تو وہ کہتا کہاں بنایا تو نے فیس فائیو میں بنایا تو نے موڈل ٹاؤن میں بنایا تو نے کہاں بنایا لیکن وہ تو دوست بھی حضرت ابو زر کا تھا اس کو حقیقت سمجھ آگئی اس نے ساتھ ہی مشورہ بھی دے دیا تھوڑا سا دنیا دار تھا نا یہ بھی مسافروں کسی زندگی دنیا میں کیفیت اس کی آئی نہیں تھی اپنے دوست کو مشورہ دے کر کہنے لگا بھائی بات تو ٹھیک ہے کہ تم نے گھر کئی اور بنا لیا تم اس کا سامان اس گھر میں منتقل کر رہے ہو لیکن میرا مشورہ یہ ہے تھوڑا سا سامان تو اس گھر کے لئے بھی رکھ لو حضرت ابو زر غفاری میری اس گھر کا مالک مجھے اس گھر میں زیادہ دیر رہنے نہیں دے گا آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم نے اپنے ان گھروں کو ایسے بھر رکھا ہے اور ایسے بھرنے کی فکریں ہیں کہ وہ جو کہا سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں کتنے نکل گئے ان گھروں سے اور ایسے ہی بھرا وہ چھوڑ کے چلے گئے آج جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا پیچھے سے کون کس چیز کے ساتھ کیا کرے گا تیرا مال وہ ہی ہے جو تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کہو جس طرز میں ان کے لئے بھلائی ہے وہی اختیار کرنا بہتر ہے اگر تم اپنا اور ان کا خرچ رہنا سینہ مشترک کر دو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں برائی کرنے والا اور بھلائی کرنے والا دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے اللہ چاہتا تو اس کے معاملے میں تم پر سختی کرتا مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے یہ کہا گیا کہ وہ تمہارے بھائی بھند ہیں یتیموں کا تذکرہ اصل میں اس سے پہلے سنان ساہ کی ایک آیت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ دیکھو یتیموں کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھانا چاہنا اور اللہ نے وہاں اس کو ہوبن کبیرہ بہت بڑا گناہ کہ دیا تو لہٰذا جب یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے کی اتنی سختی سے وعید اور ممانیت کی گئی تو یہ تو بڑے تقویٰ والے تھے اور بڑے سینزیٹیف اور اور حساس تھے ان سب نے کیا کیا جس جس کی کفالت میں جو یتیم تھا انہوں نے ان تمام یتیموں کا سارا مال کھانا چولے چونکے سب الگ کر دیا اکاؤنٹ سے الگ ہو گئے چولے الگ ہو گئے کھانا یہ الگ پکتا اب گھر میں رہ کے اب مجھے بتائیں چولا چونکا اکاؤنٹ پیسے الگ ہو جائیں تو کیا پریکٹیکل معملات تو رائز کرتے پریکٹیکل پرابلم رائز کرنے لگی اللہ نے ان کا اتنا تقوی نازل تقوی دیکھا صحابہ اکرام کا گویا یہ اتنی اطاعت کرنے لگتے تھے اتنا تقوی کرتے تھے اور اتنی فرما برداری میں اتنے بڑھ جاتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالی کو اللہ ہمیں تقوی اتا فرما اللہ وہ احساس اتا فرما کہ رب ہم سے راضی ہو جائے تو مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے ایک مومن لونڈی مشک شریف زادی سے بہتر ہے مسلمان مردوں کو مشرق عورتوں سے نکاح کرنے میں منع کیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ اگر ان کا حسن ان کا علم ان کا مال ان کا کچھ بھی تمہیں پسند آئے لیکن اس زیادہ خوبصورت مالدار زیادہ پڑی لکھی اعلیٰ نسل کی مشرق خاتون سے ایک لونڈی مسلمان تمہارے لئے بہتر ہے ایمان اور اسلام کی ترجیخ اولین ترجیح بنایا جا رہے اور اپنی عورتوں کی نکابی مشرق مردوں سے نہ کرانا جب تک وہ ایمان نہ لیائیں ایک مشرق غلام مشرق شریف ایک مومن غلام مشرق شریف سے بہتر ہے اگر جب وہ تمہیں پسند آئیں یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے ازن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے حقامات واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے توقع ہے کہ وہ ثبت لیں گے اور نصیخت قبول کرے گے یہاں پر ایک تو مسلمان مردوں وارتوں کو مشرقین کے ساتھ نکاح پر منع کیا گیا اور دوسری چیز جو اسی آیت سے آپ تھوڑا سا زیادہ غور کریں تو آپ کو واضح ہوگی آیت نمبر 220 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو جہاں مخاطب کر کے کہا گیا مردوں کا مطلب ہے اے مسلمان مردوں تم نکاح نہ کرنا اور اگر آگے چلیں آپ وَلَ تُن کی خُل مشرقی نہ اور تم مشرقوں سے اپنی عورتوں کا نہ نکاح کروانا باریک صافقی مسئلہ ہے جس کو سمجھنا زیر زبر اور عراب کے ساتھ اتنا بڑا فرق وضح ہونے والا ہے اس ہی اپنی تجبیت اور اپنے عراب میں بھی بہت زیادہ حساس ہونا ضروری کیونکہ اپنے نکاح کرنے پر مختار ہے وہ اپنی مرضی اپنی رضا مندی اور اپنی رغبت کے ساتھ وہ نکاح کرنے کا اختیار رکھتے ہیں لیکن مسلمان عورتیں اپنے نکاح پر مختار نہیں ہیں ایک مسلمان عورت کے پاس صرف اپنی مرضی اور اپنی رضا کے ساتھ نکاح کرنے کا اختیار نہیں ہے ایک مسلمان عورت کے لیے اس کے ساتھ اس کی ولی کی رضا مندی بھی لازم مردوں کو کہا جا رہے کہ تم عورتوں کے نکاح نہ کروانا عورت خود سے خود اپنے نکاح کا مجاز نہیں رکھتی اللہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں لا نکاح اللہ بھی ولی ایک مسلمان عورت اکیلی اپنے نکاح کا اختیار نہیں رکھتی اللہ یہ کہ اس کا ولی راضی اور اس کو اجازت دینے والا بن جائے لا نکاح اللہ بھی ولی ولی کی رضا مندی کے بغیر مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہے اس حوالے سے یاد رکھئے گا کہ ہماری اس اسلامی ریپبلک آف پاکستان کے اندر کوٹ میریج کو لیگلائز کر دیا کیا ہے ایک عورت مرد بچی بچہ بھاگتے ہیں جاتے ہیں کوٹ میں قاضی کی رضا مندی سے بغیر لڑکی کے ولی کی رضا مندی کے نکاح کر دیا جاتا ہے اور ہمارا سٹیٹ لو اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ کوٹ میریج لیگل ہے یہ قرآن کی وزا کرتا حکم کی خلاف اور اعلانی قرآن کی حکمات کی نافرمانی ہے لیگلی تو شاید کوٹ میریج ہمارے معاشرے نے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا لیکن قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے روح سے کوٹ میریج جائز نہیں ہے اور ایسا نکاح لا نکاح کے حوالے سے نکاح نہیں اور اس کے بعد تعلقات جائز اور حلال نہیں ہیں شریعت کے روح سے یہ ولی کا تصور جس کے لیے ایک خاتون نکاح کے مختلف شرائط اور مختلف پابندیاں ہیں اور ان میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ خاتون کے لیے اس کا ولی راز ہے وہ ولی اس کا قریب ترین مرد کوئی سختی یا کوئی تشدد کے لیے یا عورت کے اوپر کوئی ظلم دھانے کے لیے نہیں اس عورت کو اس کی پشت پر اس کی بیگ پر اس کی جڑ میں سپورٹ دینے کے لیے عورت کمزور ہے معاشرہ بہت مضبوط ہے اور آج کا معاشرہ تو جانوروں اور ہیوانوں کا معاشرہ ہے اس معاشرے میں جس اس کمزور عورت نے اپنے ماں باپ کے گھر سے نکل ہے تو اس کے پیچھے اس کی کمر کی سپورٹ اس کی ولی کو بنا کے رکھا گیا کہ تو تن تنہا اپنی مرضی سے جائے گی تو تیرے پیچھے تیرا پشت بان کوئی نہیں ہوگا یہ ولی کی رضا مندی اس کی پیچھے کی پشت بان کی سپورٹ ہے ایک ولی کی مرضی کے بغیر نکاح کرنے والی تو وہ جڑ سے اکھڑی بیل کی طرح ہے اس کو حفاظت دینے کیلئے اس کو محفوظ رکھنے کیلئے اور اس کے اگلے خاندان اور اس کے شوہر میں اس کا ایک روب ایک وقار اس کی پوزیشن اس کا ایک سٹیٹس رکھنے کیلئے کہ اس کے نگران پشتبان موجود ہیں اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کیلئے کوئی اٹھنے والا کوئی پکارنے والا اس کا محافظ موجود ہے تو اس کو سوسائیٹی میں سپورٹ دینے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا اس پر ظلم اور تشدد کے لئے یہ معاملہ نہیں کیا ہاں جہاں خواتین اسلام کو ولی کی رضا مندی کو مدنظر رکھنے کی تعقید کی گئی ہے اور اس کے بغیر نکاح نہ ہونے کا تذکرہ کیا گیا وہاں ساتھ ساتھ ہماری شریعت اعتدال کے ساتھ اس ولی کو بھی طریقہ اور عدب اور سلی کا ساتھ ہی سکھاتی ہے کہ ولی پر بھی لازم شریعت کے حقامات سے کہ وہ اس بچی اس کی مرضی کو مدنظر رکھے اور اگر کوئی نکاح ولی جبرن خاتون اسلام کی مرضی کے خلاف کرواتا ہے تو شریعت اس خاتون کو اجازت دیتی ہے کہ وہ قاضی اور کوٹ کے پاس جا کے اپنا نکاح آسانی سے منسوخ کر سکتی ہمارا دین بہت آسان ہے ہمارا معاشرہ اگر اس کو اپلائی نہیں کرتا تو اس میں معاشرے کا قصور ہے دین کامل مکمل اور پورا ہے اللہ اس کو گہرائی سے سمجھ کر اپنے معاشرے اور زندگی میں رائج کر ہمارے لئے آسان کر آپ سے حیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دو وہ ایک ناپاکی کی خالت ہے کہ تم اپنی عورتوں سے ان کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا کیوں کیونکہ اللہ پاک صاف رہنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے حیز ایک خاتون کی وہ خالت جو ایام مہواری کی شکل میں ہر مہینے میں اس کے ساتھ اس کی زندگی کے حصوں میں جوڑی اور منسلک ہے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بہت وضاحت سے تعلیمات دی گئی ہیں یہاں پر بنیادی طور پر جس تعلیم کو واضح کیا گیا ہے خیز کی خالت میں ازواجی تعلق اور جسمانی تعلق کے حوالے سے بات وضاحت کی گئی ہے کہ گندگی کی حالت پاس بھی نہ جاؤ کا مطلب صرف اور صرف اس بات پر اطلاق ہے کہ ان کے ساتھ جسمانی تعلق ان کے ساتھ شخبت یا شہوانی یا جسمانی فزیکل ریلیشنشپ قائم کرنے کی ممانیت کی گئی ہے عورت حیز کی خالت میں اس کا جسم ہاتھ پاؤنا پاک نہیں ہے اس کو ممانیت نہیں ہے ممانیت ہے تو محض اور محض کس چیز کی جسمانی تعلق اور شخبت کے تعلق اور جسمانی ریلیشنشپ کی ممانیت کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے حیث سے فارغ ہو کر ہر قسم کی رتوبت جو خارج ہوتی ہے اس کی پاکی کو انشور کرنے کے بعد غسل کر کے نماز کے قابل ہو جائیں تو پھر جسمانی تعلق کا معاملہ اختیار کیا جائے گا غسل سے پہلے حیث سے فارغ ہو کر غسل سے پہلے بھی جسمانی تعلق فائز تو ہر نا کے برخلاف کہ حیث کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے لانت کی ہے اس شخص پر جو اپنی بیوی سے حیث یا دبر حیث کی حالت میں یا دبر کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اور فکی مسائل کے حوالے سے یہ بھی ذہن نشین رکھئے گا کہ اگر جسمانی تعلق قائم ہوا اور جسمانی تعلق کے اس حالت میں قائم ہوا کہ جسم سے خارج ہونے خاتون کے جسم سے خارج ہونے والی رتوبت کے اندر ہلکی سی زردی پائی گئی تو اس کا کفارہ دو گرام سونا ہے اور اگر خارج ہونے والی رتوبت کے اندر زردی کے بجائے اگر سرخی یعنی لالی بلڈ سٹینڈ یا سٹریک ڈسچارج ہوا تو اس کا کفارہ چار گرام سونا ہے یہ بنیادی طور پر یہاں پر جسمانی تعلقات کے حوالے سے اور ازواجی تعلقات کے حوالے سے ان آیات کے اندر وضاحت کی گئی ہے اس کے علاوہ حیز کی کچھ اور پابندیاں اور ان کے معاملات اگر میں مختصرا بتاؤں حیز کے دوران حیزہ خاتون نہ نماز پڑتی ہے نہ اس کی قضا عطا کرتی ہے حیز کے آغاز خوتے سار چاہے بارہ بجے سے پہلے چاہے بارہ بجے کے بعد کسی وقت بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ حیز کے دوران نہیں رکھے جاتے لیکن گنتی کر کے ان کی تعداد پوری کی جاتی ہے مسجد میں حیزہ خاتون مسجد کے وہ علاقے جہاں پہ بانجماعت نماز کا احتمام کیا یا کروایا جاتا ہے مسجد کے ان حصوں میں ایک حیزہ خاتون نہیں جاتی ہاں مسجد کے وہ حصے جو لائبری ہے یا جو نماز پڑھنے کے علاقے نہیں ہیں مسجد کے ساتھ ملحقہ ہیں ان علاقوں میں خواتین حیز کی حالت میں بھی جاتی ہیں اسی طرح عید کی نماز عید گاہ میں نبی نے تعقید فرمائی حضرت آئیش کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ خائزہ عورت حیز کی حالت میں بھی آتی تھی لیکن نماز کی جگہ سے خٹ کر عید گاہ میں نماز کی جگہ سے خٹ کر اجتماعی دعا میں شامل خوتی تھی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو روزوں میں اتقاف اتقاف کی اگر ایک حائزہ خاتون نے نیت کی ہو اور اتقاف تکمیل تک نہ مشروط اتقاف کی نیت کی ہو کہ اگر حیز نہ آیا تو میں اتنی گنتی پوری کروں گی دنوں کی اگر مشروط اتقاف کی نیت ہو تو پھر قضا واجب نہیں ہے اسی طرح حج کے حوالے سے ایک حائزہ خاتون اپنے سارے کے سارے مناسق خج اللہ تواف زیارہ اور تواف ودا اس کے علاوہ اپنے سارے مناسق خج ادا کر سکتی ہے تواف زیارہ مناسق خج میں سے لازم حصہ ہے اس کو بہر کیف اس کو حیز سے فارغ ہو کر پاکی میں ادا کرنا لازم ہے قرآن کے تعلق کے حوالے سے حیز کے دوران ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک حائزہ خاتون قرآن کی باہر کی جلد کو تو حیز میں ہاتھ لگا سکتی ہے لیکن قرآن کی آیات اور قرآن کے عربی ٹیکسٹ اور مسخف کو چھونا اس کو چھو نہیں سکتے مگر پاک ساف لو تو گویا چونکہ یہ ناپاکی کی حالت ہے تو حیز کی حالت میں قرآن کی آیات اور عربی ٹیکسٹ کو چھونا ایک حائزہ کے لیے جائز نہیں ہے جہاں تک تلاوت کا معاملہ ہے تو حیز کی حالت میں روان ناظرہ قرآن جیسے آج کل ہم پڑھتے ہیں روان ناظرہ قرآن دیکھ کر روان ناظرہ قرآن حیز میں پڑھنے کی اجازت نہیں تعلیم حفظ وغیرہ کے نشستوں کے لیے توڑ توڑ کر پڑھنا ایک آیت کوئی کچھ حصے کو دیکھ کر اور کچھ حصے کو توڑ توڑ کے الگ الگ وقفے سے پڑھنا تعلیم اور حفظ کی سکولت کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے لیکن روان ناظرہ قرآن نہیں پڑھا جائے گا ہے اس کی حالت میں جس کو جتنا زبانی میسر ہے جتنا حفظ میں زبانی میسر ہے زبانی سب پڑھا جا سکتا ہے اور سنا بھی جا سکتا ہے ہے اس کی حالت میں تسبیحات درود ذکر دعائیں تمام چیزیں نارمل طریقے سے جو زبانی یاد ہیں وہ تمام ذکر الہی کے حیز کی حالت میں بہر کیف جاری رکھے جا سکتے ہیں حائزہ کا لباس جس پر اس کے حیز کے خون کا کوئی داغ یا نشان ہو اس کی پاکی کے لیے اس کو صرف اگر اس انداز میں دھول لیا جائے کہ اس کے کپڑے کے دھاگے کے ریشوں میں سے گا تاغ یا کوئی حیز کی نجاست نہیں لگی وہ لباس پاک ہے کسی حائزہ کی صاف اڑنی یا کوئی ایسا لباس جس پر کوئی پلیدگی اور غلاست حیز کی نہیں لگی وہ لباس بے وجہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے وہ لباس پاک ساب ستھ رہ اللہ ہمہ جعل لی کی توفیق کتاب فرمائے اور اللہ کی محبت کا پیمانہ بھی نظر آ رہے اور یہ وہی دعا ہے جو نبی نے وضو کے بعد ہمیں سکھا کر یہ خوش قبری دی کہ جو شخص اپنے وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنے کے بعد دعا پڑھے گا اس کی لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جائیں گے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہیں اختیار ہے جس طرح اپنی کھیتی میں جاؤ مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اللہ کے ناراض کی سے بچو خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے اور اے نبی جو لوگ ہماری نے ابھی آپ کو بلکل آج سیشن کے آگ وہ ایک بہت ہی جامع آیت ہن لباس اللہ کم وان تم لباس اللہ ہن کی وضاخت کر کے بتایا تھا کہ اس میں ایک خوشحال اور ایک بہت خوبصورت سی ازواجی زندگی کا بہت ایفیکٹیف سا نسخہ ہے ویسے ہی یہ آیت بھی اپنی جامعیت کا بہت ہی خوبصورت نمونہ پیش کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کے مردوں کو مخاطب ہو کر امت کی خواتین کے حقوق کی حفاظت کے لیے امت کے مردوں کو کہے اے امت کے مردوں اے مسلمان مردوں تمہاری بیویاں کیا تمہارے لیے کھیت دیا اس آیت کو پتہ نہیں لوگ کس طرح مس انٹرپریٹ کر کے کس طرح مس یوز کر لیتے حالان کہ اتنا خوبصورت محکوم ہے اور اتنی خوبصورت تشبیح سے مسلمان مردوں کو اپنی بیوی کے ساتھ خوبصورت اور احسن طریقہ روا رکھنے کی تربیت کی جا رہی ہے سمجھنے کیلئے پہلے تشبیح کو سمجھ دیجئے کہ ایک کسان کے لیے اس کی کھیتی کے ساتھ اس کا معاملہ اور اس کا رویہ اور اس کا تعلق کیسا ہے جو لوگ زراد کے شعبے سے منصر سکیں گے باقی بہت اچھی طرح جانتے ہوں کہ کسان کے لیے اس کی کھیتی بڑی محبوب ہوتی ہے کسان کو اپنی کھیتی بڑی عزیز ہوتی ہے بڑی محبوب ہوتی ہے اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے اس کو توجہ دیتا ہے اس کو ایمپورٹنس دیتا ہے اس پر وقت لگاتا ہے اس پر مال لگاتا ہے اس پر مینت اور مشکت کرتا ہے کیا خیال ہے کرتا ہے کے کسان میں ارے اس کے تو کل پونجی اس کے کل متائے خیات وہ ہے تو گویا مسلمان مردوں کو پھر اپنی بیویوں کے ساتھ کیا تانسر اور کیا تعلق رکھنا ہے ان کو اہمیت دینی ہے ان کو توجہ دینی ہے ان کو محبوب بنانا ہے ان کو اپنی پسندیدہ چیز سمجھنی ہے ان کے اوپر وقت لگانا ہے توجہ دینی ہے ان کے اوپر مال خرج کرنا ہے اور پھر ایک کسان اپنی کیتی میں کام کیا کرتا ہے کیسے میند مشکت کرتا ہے کوئی بھی کسان پڑا لکھا ہے یا ان پڑ وہ کیا کرتا ہے پہلے اپنی کھیتی کی زمین کو اس کے پر حل چلاتا ہے اس کو نرم کرتا ہے اس کو ہموار کرتا ہے اس کے اندر سے اگر کوئی پرانی جھاڑ جھنکار ہے کوئی جھاڑی بوٹیاں وہ پرانی جھاڑ جھنکار کو نکالتا ہے پھر ایک اللہ نسل کا بیج ڈالتا ہے پھر اس کو پانی لگاتا ہے پھر اس کی نگے دانشت کرتا ہے اس کو گوٹی کرتا ہے پھر وہ چھوٹی چھوٹی کمپلے نکلتی ہیں ان کو دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے پھر چھوٹے چھوٹے پودوں کی حفاظت کرتا ہے پھر ان کو مزید کھاٹ ڈالتا ہے مزید پانی ڈالتا ہے پھر کیڑوں اور ادھر ادھر کی مختلف چیزوں دوب گرمی چھاؤں بارش برسات جاڑے سے وہ چھوٹے چھوٹے پودوں کی حفاظت کرتا ہے اور جیسے جیسے یہ پودے بڑھتے جاتے ہیں ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے ان کی پہلے سے زیادہ خدمت اور محافظت کرتا ہے اور پھر جب یہ کھیتی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو کاٹتا ہے اور اپنی مدائے حیات اور اپنا فلا کا معاملہ اختیار کرتا ہے یہی کرنا ہے شہر کو اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ ان کو قرآن کی تعلیم سے ان کو اللہ کے تقوی کے جذبات اور اللہ کی پہچان سے ان کے دلوں کو نرم کرنا ہے اس دنیا میں مبتلا کر کے دنیا کی محبتوں اور علائشوں میں ڈال کے ان کے دلوں کو پہلے سے زیادہ سخت نہیں کرنا یہ ہے کرنے کا کام اس گھر کے مد کا اس کے قوام کا اپنے اہل خانہ اپنی بیوی کے دل کو نرم کرنا ہے اگر اس کے کچھ عقیدے پرانے غلط ہیں اس کے کچھ نظریے اس کی کچھ سوچیں قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں تو ان غلط عقائد کی جھاڑ جھنکار کو ارائیڈکیٹ کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نہ تسکیہ اپنی پیاری بیوی کا تو نے بات تلخ کی تو نے پہنا ٹھیک نہیں تو نے آج کھایا ٹھیک نہیں تو نے گھر کو سجایا ٹھیک نہیں یہ کرنا ہے شوروں کو ان کے گندے عقیدے غلط اخلاق غلط طریقوں کو جھاڑ جھنکار کو نکالنا ہے ایمان کا بیج اسلام کا بیج ڈال کے قرآن اور خدیث کی تعلیمات سے آبیاری کرنی ہے آج ہمارے معاشرے کے مرد اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئے کتنی کتنی خواتینیں اسلام کو میں جانتی ہوں تڑپتی روتی سسکتی آکھیں بڑھتی میرے پاس آتی شوہر قرآن کلاس میں جاننا ہی نہیں دے رہا شوہر قرآن پڑھنے کی اجازت دے نیرہ آج ہمارے مرد ان بنیادی ذمہ داریوں کو بھول چکے ہیں اس کو قرآن کی تعلیم اس کو قرآن کی آبیاری کرنی ہے پھر اس کی اس کی اولادوں اور اس کی بیوی کی چھوٹے چھوٹے عمال سوالیہ کی جو کمپلے نکلیں گی وہ نماز سے پڑھنے لگے گی وہ سچ کر بوننے لگے گی چھوٹی چھوٹی نگرائے عمل نکلیں گے پھر ان کو محبت سے دیکھے گا شفقت کے ساتھ معاملہ کرے گا اور قرآن سنائے گا اور دین سکھائے گا اور صحابہ صحابیات کے واقعات سنا سنا کہ ان کو زرخیز کرے گا صحابہ صحابیات کے واقعات کی کھادیں ڈال ڈال کے ایمان کی محفاظت کرے گا اور معاشرے میں جو نفاہک ہے جو بدتیں ہیں ان کے کیڑوں سے اور گھن سے ان کے ایمان کو بچائے گا اور پھر انشاءاللہ اس کی بیوی اور اس کی اولادوں کی عمال سوالیہ کی کھیتیاں ایسے شوہر کے لیے کیا بن جائیں گی آخرت کی کھیتی اور فلاق کا ذریعہ بن جائیں گی ربنا حبلنا من نزواجنا وزریتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کیلئے استعمال نہ کیا کرو جس سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کو جانتا ہے جو بے مانی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو نا ان پر تو اللہ گریف نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی بارپس وہ ضرور کرے گا وہ بہت درگزر کرنے والا اور پرتبار قسموں کے حوالے سے کچھ عدب سلیکیں اور کچھ انداز سکھائے جا رہے ہیں حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جس شخص کو قسم کھانی ہے اسے چاہیے اللہ ہی کے نام کی قسم کھائے قسم کھانی ہے تو جیسے آپ نے سنا ہوگا کبھی قرآن کی قسم کبھی شوہر کے سر کی قسم کبھی بیٹے کے قسم یہ قسم کا طریقہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے قسم صرف اللہ ہی کے نام کی کھائی جا سکتی ہے دوسرے بات یہاں پر یہ بتائی جاری کہ جب تم کسی چیز کی قسم کھا لیتے ہو تو اپنے قسم کیے جانے والے وعدے یا معاہدے کی خفاظت کیا کرو اور اپنی قسموں کو توڑنا دیا کرو لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالی توڑی جانے والی قسم کے حوالے سے بھی ایک طریقہ اور بات بتا رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مومن لغ قسمیں جو تم اور عربوں میں تمہیں بہت دفعہ پڑھیں گے کہ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بات بات پر قسمیں کھاتے تھے اور عربی میں قسم کے لیے واہ زبرواہ واللہ یہ الفاظ موجود ہیں ان کی نا سپیچ اور ان کی کانورسیشن کا حصہ تھا وہ بات بات پر قسمیں کھاتے تھے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے اس حوالے سے کہا کہ دیکھو اگر یہ جو تم بات میں ایسے پارٹ آف سپیچ میں قسمیں کھاتے ہو اگر ان کو توڑو گی نا تو اس پہ تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا لیکن وہ قسم جو تم بقائدہ وادے اور معاہدے کی شکل میں کھاتے ہو اگر اس کو توڑو گے تو اس پر تمہاری پکڑ اور معاہدہ ضروری ہے لیکن بس اوقات کیا ہوگا اصل ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے نا اور ہر ہی چیز کو کیٹر کر دیتا ہے آپ دیکھیں کہ بس اوقات انسان ایموشنل ہو کے ٹیمپرمنٹل ہو کے کسی ایک موقع کے اوپر کسی غلط کام کی قسم کھا لیتا ہے تو اللہ نے اس کا طریقہ سکھایا کہ اگر کسی غلط کام کے کرنے کی قسم کھا لو تو پھر کیا کیا اور زیادہ خوبصورت تشریح ہے اس کی حدیث کے ذریعے آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی گناہ کے کام کو کرنے یا کسی نیکی کے کام کو چھوڑنے کی قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اس کا کفارہ ادا کرے نیکی کرتا رہے اور گناہ سے بچا رہے اور نیکی کو جاری رکھنے کے لیے اور گناہ سے بچنے کے لیے قسم کا کفارہ ہم آگے شاہ کر پڑیں گے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو اثر درجے کے کپڑے پہنانا ایک غلام کو آزاد کرنا یا تین دن کے روزے رکھنا اب جب قسموں کی بات ہو رہی ہے تو پھر ایک خاص قسم کی قسم ایلا کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ محلت ہے اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے اور اگر انہوں نے تلاکی دینے نیکی ٹھان رکھی ہے تو جان لیں اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے یہ کس سوالے سے کہا جا رہے ہیں ایلا ایلا شرعی طور پر اس قسم کو کہتے ہیں کہ جب ایک مرد اس بات کی قسم کھا لیتا ہے کہ اب آئندہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا ایسے قسم کو ایلا کہا جاتا ہے یہ ایلا کی قسم حیاتِ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انشاءاللہ آگے جا کر پڑیں گے کہ جب ازواجِ متحرات نے گویا ایک طرح کا گٹھ جوڑ کر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات جو ہے وہ ناغوار گزری تو آپ نے ایلا کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا آپ اپنے بالا خانے میں منتقل ہوئے اور مدینہ کی بستی میں یہ مشہور ہو گیا کہ شاید آپ نے ازواجِ متحرات کو طلاق دے دی ہے اور پھر اس کی ریکنفرمیشن جو ہے وہ حضرت عمر نے بالا خانے میں جب حاضر ہوئے اور یہ بتایا کہ آپ نے طلاق نہیں دی آپ نے ایلا کا معاملہ اختیار کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک مہینے کی ایلا کا طریقہ اختیار کیا تھا تو آپ جب ایک مہینے کے بعد بالا خانے سے نیچے تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پوچھا اب 29 دن جب آپ پس آئے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ایک مہینے کا ایلا کی قسم کھائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایشہ کچھ مہینے 29 دنوں کے بھی تو ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ ایلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا یہ تصور جو تھا یہ ایک موقع حیاتِ طیبہ میں بہر کے رونما ہوا ایلا کا طریقہ اگر ایک شوہر اپنے بیوی سے علیدگی کی قسم تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتا ہے تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کی میاد پھر چار مہینے اس کی میاد چار مہینے یہ چار مہینے سے مراد کیا ہے کچھ کچھ آئمہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ چار مہینے کے بعد خود بخود طلاق رونما ہو جائے گی لیکن کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ خود سے خود طلاق تو رونما نہیں ہوگی لیکن اس خاتون کو ایک پلیٹ فارم ایک ایسا ایک ایسی جگہ مل جائے گی اور ایسا ایک حوالہ اور جواز مل جائے گا جس کے بعد اس کے لیے طلاق لینا پہلے سے بھی زیادہ آسان اور سخل ہو جائے گا اور اس کے پاس ایک جواز اور حجت ہوگی طلاق کے حوالے سے لیکن اگر کوئی شخص اگر مرد ایلا کی قسم کھانے کے بعد اس ایلا کو چار مہینے سے پہلے اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو اس کی اجازت موجود ہے رجوع کرنے سے پہلے اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا کفارہ ادا کیا جائے گا قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنے کے بعد اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو پھر ایلا کا معاملہ جو ہے وہ اختتام میں پہنچے گا یاد رکھے گا ایلا میں رجوع ایلا میں رجوع قولی طور پر بھی اگر کر لیا جائے یعنی صرف زبانی قلامی طور پر بھی رجوع کر لیا جائے تو وہ ایلا کی معاد کو ختم کرنے کے لئے کافی ہوگا یہ صرف طلاق ہے جس میں رجوع جسمانی طور پر ہونا لازم ہے صرف طلاق میں رجوع جسمانی طور پر ہونا لازم ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَطَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَا سَتَقْرُورِ اور متلکہ عورتیں طلاق یافتہ عورتیں وہ تین ایام مہواری تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں سے آگے کچھ رکوع کے حصوں میں طلاق کے احقامات پر وضاحت سے بات کی ہے سورہ طلاق میں بھی یہی احقامات موجود ہیں طلاق کا روٹورڈ طولام قوف طولکہ کا مطلب ہے چلا نکلا گیا چلنا نکلنا یا روانہ ہو جانا بنیادی طور پر طلاق کا مطلب ہے طلاق شرعی استلاع میں اس حالت یا اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے ہو جانے کے بعد عقد نکاح یعنی نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی کے لیے آپس میں یعنی جس کے مکمل ہو جانے کے بعد عقد نکاح یعنی نکاح کے گرہ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ دونوں میاں بیوی کے لیے آپس کا تعلق جائز نہیں رہتا وہ تعلق جو نکاح کی بنیاد پر خلال اور جائز ہوا تھا وہ تعلق اب حلال اور جائز نہیں رہتا طلاق جائز تو ہے لیکن ہمیں پتا چلتا ہے کہ تمام حلال اور جائز چیزوں میں سب سے زیادہ نا پسندیتا چیز اللہ کو کونسی ہے وہ طلاق حدیث میں تعقید موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیاں کرو طلاق نہ دو اللہ ہر طالب لذت قصرت سے طلاق دینے والے پر اللہ کی لانت ہر طالب لذت قصرت سے طلاق دینے والے پر اللہ کی لانت شادیاں کرو طلاق نہ دو اللہ مزہ چکھنے والیوں اور چکھنے والیوں کو پسند نہیں کرتا یعنی بغیر وجہ کے محض ایک اپنی شہوانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور ریاشی کے اڈے قائم کرنے کے لیے ایک سے تقا پھر طلاق پھر نکاح پھر طلاق یہ عیش پرستی اور شہوانی خواہشات کے لیے یہ طلاق کا کرنا یا بے وجہ بے مقصد یہ طریقہ اختیار کرنا انتہائی نہ پسند دیتا ہے اگر طلاق کے حوالے سے دیا جائے تو حدیث یہ بھی ہے گوش گزار کر لی جیے لا ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے اور یہ یاد رکھے گا کہ طلاق بنیادی طور پر مرد کا حق ہے بنیادی طور پر مرد کے خات میں یہ طلاق اور گراہ نکاح کی گراہ مرد کے خات میں ہے یہ اس سے کوئی کوٹ کوئی کازی کوئی لڑکی کا باپ اس کا اپنا بھائی باپ اس کو پریشرائز کر کے طلاق دینے پر مجبور نہیں کر سکتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو کسی عورت کو اس کے شوہر یا کسی شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف طلاق پر ابھارے وہ شخص ہم میں سے نہیں یعنی امت میں آپ نے فرمایا وہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہے جو مردوں کو اس بات پر ابھارے کہ بیوی کو طلاق دو بیوی کو اس بات پر ابھارے کہ وہ خلال بغیر وجہ یہ چیزیں انتہائی ناپسند اختیار بنیادی طور پر مرد ہی کر سکتا یہ اس کا حق ہے اللہ یہ کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے رضا سے رغبت سے بغیر کسی دھونس بغیر کسی پریشر بغیر کسی ریکنسلیشن اور سودے کے یہ حق اپنی بیوی کو منتقل کرے بیوی کو بیوی کو طلاق کا حق دینے کا تصور رائٹ آف ڈائی ورس بیوی کے پاس منتقل کرنے کا تصور شریعت میں موجود حیات طیبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کے آیات کے ذریعے یہ حق طلاق تخیر کے نام سے امہات المومنین کو دیا گیا تھا انشاءالل آگے جا کر پڑھیں گے تو لہذا یہ حق طلاق بیوی کو منتقل کیا جا سکتا ہے رائٹ آف ڈائی ورس بیوی کو جو دیا جاتا ہے وہ ٹوٹلی شوہر کی اپنی مرضی رضا اور رخبت کے ساتھ ہے اس کو پریشر رائز کر کے اس کو سودہ بازی کر کے اس کو یہ کہ کہ ہم تمہیں حق مہر زیادہ معاف کر دیں گے یا تم سے حق مہر نہیں لیں گے یا ہم تمہیں رشتہ ہی تب دیں گے اس طرح سودہ بازی سے حق طلاق لینا درست شریعت کا طریقہ نہیں ہے وہ اپنی مرضی رضا رخبت سے حق طلاق اپنی بیوی کو منتقل کر سکتا ہے یہ حق طلاق بیوی کو مستقل بھی دیا جا سکتا ہے عارضی تھوڑے وقت کیلئے بھی دیا جا سکتا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا وہ اختیار دینے کے بعد شوہر واپس بھی لے سکتا ہے حق طلاق بیوی کو دینے کے بعد اگر اس کے مزاج کے اندر کوئی نارواست طریقہ دیکھتا ہے تو حق طلاق دینے کے بعد شوہر کو یہ اختیار اور مجاز بھی ہے کہ اس کو واپس لے لے طلاق رونما ہو جاتی ہے اگر شوہر بول کے کہ دے لکھ کے دے دے میسج کر دے ایمیل کر دے خط کے ذریعے بھیج دے لیکن دل میں ارادہ ہو جائے بس اوقات لوگ طلاق کے مسائل لے کر آتے اور کہتے نہیں جس نے غصے میں دی تو بات یہ ہے کہ طلاق دی ہی غصے میں جاتی محبت کی حالت میں طلاق کا معاملہ نہیں ہے یہ ہے ہی غصے کی قیفیت اور طلاق ہو گئی غصے میں حضرت ابو غریرہ کی حدیث میں آتا ہے کہ تین باتیں ہنسی مزاق اور سنجیدگی میں ہو جاتی ہیں یعنی ہنسی مزاق میں کیا یا سنجیدہ جیسے بھی کیا یہ تین باتیں ہو جاتی ہیں نکاح طلاق اور رجوع مزاق میں بھی نکاح کیا تو نکاح ہو جائے گا مزاق میں طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی اور مزاق مزاق میں بھی رجوع کیا تو طلاق ختم ہو جائے گی تو تین باتیں سنجیدگی یا مزاق ان دونوں حالتوں میں یہ تین باتیں ضروری ہو جاتی ہیں اسی طرح وہ مشروط طریقے سے طلاق دینا بھی شوہر کا طریقہ ہو سکتا ہے اگر شوہر کسی بات پر شرط لگا دے کہ اگر تو نے فلان کام کیا تو تجھے طلاق یہ مشروط طلاق طریق ہے اور وہ کام کرنے پر طلاق ہو جانا یہ بھی شریعت میں ثابت ہے اگر طلاق کے حوالے سے بات کی جائے تو شرعی طور پر آپ لوگوں پاس کاغذ موجود ہیں اگر آپ تھوڑا سن کو سامنے رکھیں گے تو شاید آپ کیلئے سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے شرعی طور پر طلاق دینے کا صحیح طریقہ طلاق احسن ہے طلاق احسن میں دینا صحیح طریقہ نہیں ہے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ایک واقعہ کہ نبی کی حیات طیبہ میں آپ کو خبر ملی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو حیز کی نا پاکی کی حالت میں طلاق دی آپ نے اس کو بلایا اس کو سمجھا یا اس کو کہا حیز کے بعد طخر میں اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر اور اگر تجھے آئندہ طلاق دینی ہے تو حیز کی پاکی حیز کے بعد پاکی اور طخر میں اس کو طلاق دے تو گویا طلاق دینا حیز کے دوران شریعت کا صحیح طریقہ نہیں ہے حیز کے بعد جو پاکی اور طخر کا پسندیدہ یعنی زیادہ موضوع اور مناسب یہ ہوگا کہ وہ طخر جس میں ابھی میان بیوی کی صحبت نہیں ہوئی اگر اس میں دیا جائے گا تو وہ زیادہ بہتر اور زیادہ شریعت کے طریقے کے مطابق موضوع ہوگا جب کوئی شخص طلاق کے الفاظ کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد جو وقت اور میاد شروع ہوتی ہے اس کو عددت کہا جاتا ہے عددت کے حوالے سے کچھ شرعی معاملات اگر میں مختصرا بتاتی جاؤ تو عددت عددت کا دورانیاں مختلف حالتوں میں مختلف ہے یہاں پہ بتایا گیا سلا ستا قرو وہ خواتین جن کو حیز آتا ہے پیریڈز آتے ہیں ان کے لیے ان کی عددت تین ایام مہواری ہے تین ایام مہواری یعنی تین سائیکل یا تین دفعہ پیریڈز کا آنا ان کی عددت وہ بچیاں جن کو بحیث شروع نہیں ہوا کیونکہ نکاح کے لیے بلوغ ضروری نہیں ہے وہ بچیاں جن کو بحیث شروع نہیں ہوا ان کی عددت اس مستی اس معاشرے میں لوکلی خواتین کا جو پیریڈز کا سائیکل یا ان کے ایام مہواری کا جو روٹین ہے اس کے مطابق ان کے لیے تین ایام مہواری نومل پریولنٹ سائیکل جو اس بستی کا ہے اس کے مطابق ان بچیوں کے لیے اور اسی طرح وہ خواتین جو پوسٹ مینو پوزل ہیں حیث سے مایوس ہو چکی اور حیث کا سلسلہ ختم ہو چک ان کے لیے بھی ان کی سابقہ آتت یعنی ان کا جو جس زندگی کے حصے میں ان کو جو ایام مہواری کا جو سائیکل تھا تو اس سائیکل کے حساب سے تین ایام مہواری ہے سے مایوس شدہ خواتین کے لیے ان کے لیے ان کی عددت ہوگی اسی طرح ایک حاملہ خاتون جو خاتون پریگننٹ ہے حمل کے لیے ہے اس کی عددت اس کا وضائع حمل یا اس کی ڈیلیوری ہوگا وہ ڈیلیوری چاہے مہینے کے بعد ہو چاہے سات مہینے کے بعد ہو اس کی عددت اس کا وضائع حمل اس کی عددت کی تکمیل کا معاملہ کرے گی یہ عددت کی میاد آگے اگر میں آپ کو بائی دوئے بتا دوں آگے پھر بات ہوگی بیوہ کی عددت حالانکہ طلاق کی عددت سے فرق ہے بیوہ کی عددت چار ماہ دس دن ہے طلاق کے بعد عددت خاتون کہاں رجعی طلاق کے بعد خاتون جس کو طلاق دے دی گئی ہے اس کا شرعی طریقہ اپنے شہر کے گھر میں رہنا ہے اور کونسا شہر کا گھر اس کا وہ گھر جہاں پر وہ خود مکیم شہر کا وہ گھر جہاں پر وہ شہر خود رہتا ہے یہ متعلقہ خاتون اپنی پہلی دو طلاقوں کی عددت کے بعد شہر کے گھر ہی میں رہے گی شہر بڑے خسن سلوک کے ساتھ معاملہ کرے گا نرمی کے ساتھ معاملہ کرے گا اور اس کا نان نفقہ اخراجات اس کو اچھے طریقے سے ادا کرتا رہے گا بیوی کے لیے بھی پسندیتا ہے کہ یہ عدد جو اپنے شہر کے مقیم گھر میں گزار رہی ہے اس کے لیے بناو سنگھار کرنا اور اپنی گھرے لو ذمہ داریوں کو نبھانا یہ شریعت میں پسند والدین کے لیے یا اس بچی کے بھائیوں اور اس کے رشتہ داروں کیلئے یہ ناپسندیدہ ہوگا کہ وہ عدد کے دوران اس بچی کو اپنے گھر میں لے جائیں شریعت اصل میں انشور کرنا چاہتی ہے کہ اس طلاق کے بعد حد امکان ممکنات پیدا کر کے ان کو ایک دوسرے کی طرف مائل کر کے رجوع کی اپورچونٹی فراہم کی جائے تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے سب ایک شخص یا دونوں ازواج کے درمیان طلاق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے اور طلاق کے الفاظ لکھا لیٹر کچھ پہنچ جاتا ہے اور وہ خاتون اپنے شہر کے گھر میں عدد گزارتی ہے تو اب دو اپشنز اگر آپ پہلے والی لائن پڑھیں دو اپشنز ہیں یا تو اس پورے کے پوری پیریٹ کے درمیان رجوع ہوگا یعنی یہ یاد رکھے گا طلاق میں رجوع جسمانی ہے ایکچول فیزیکل مباشرت اور جسمانی تعلق ازواجی تعلق ہی کو رجوع کاؤنٹ کیا جائے گا کولی طور پر رجوع کرنا طلاق کے اندر معاملہ حل نہیں کرے گا اور طلاق کے معاملے کو رفع دفع کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا اگر وہ بیوی اس کے گھر میں پہلی طلاق کے بعد رہ رہی ہے تو دو معاملات رونما ہونے کا امکان ہے ایک تو یہ نہیں کیا اگر پہلی طلاق کے بعد عدد کے دوران رجوع نہیں ہوا تو عدد پوری ہونے کے بعد طلاق ہو جائے گی طلاق رونما ہو جائے گی نکاح کی عقد نکاح کا معاملہ ٹوٹ جائے گا یہ دونوں اب ایک دوسرے کے لئے جائز نہیں رہیں گے اور اب یہ دونوں الگ اور مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے لیکن ابھی یہ پہلی طلاق کے بعد اس خاتون اور اس کے طلاق دینے والے شہر کے پاس یہ لچک موجود ہے کہ ایکچلی الگ ہو جانے کے بعد اگر اپنی اہمیت کا احساس ہوا اور وہ پھر اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو پہلی طلاق کی عدد کی پوری ہو جانے اور طلاق رونما ہو جانے کے باوجود یہ زندگی کے کسی حصے میں کتنے بھی میاد کے بعد اگر یہ دونوں آپس میں پھر اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو تجدید نکاح کے ذریعے گھر آباد ہو سکتا ہے تجدید نکاح میں نکاح نئے سرے سے پڑھایا جائے گا حق محر ہوگا ولی ما ہوگا گوا ہوگے ولی کی رضا مندی ہوگی اور سب معاملہ نئے سرے سے نکاح کروایا جائے گا لیکن یہ پہلی طلاق کے بعد ہو سکتا ہے اگر دوسری حالت ہو گئی کہ طلاق کے بعد وہ بیوی عددت میں شوہر کے گھر ہے اور ان دونوں کے درمیان جسمانی طریقے سے رجوع ہو گیا تو طلاق رونما نہیں ہوگی طلاق کا معاملہ ختم ہوگا نکاح قائم رہے گا اور یہ دونوں اپنے گھر میں ہستے بستے رہیں گے لیکن ان کے ریکارڈ میں ایک طلاق لکھ دی جائے گی ان کے ریکارڈ میں ایک طلاق لکھ دی جائے گی اگر یوں ہی معاملہ چلتا رہا اور پھر کسی ایک موقع پر پھر سے اس میان بیوی کے درمیان کسی خفی اور ناراض گی میں پھر سے طلاق تک معاملہ پہنچا تو اب یہ دوسری طلاق کا معاملہ ہوگا دوسری طلاق بھی رجعی سہولت میسر ہے اگر وہ رجعی نہیں کرے گا عدد کے بعد طلاق ہو جائے گی نکاح ختم ہو جائے گا یہ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے لیکن اگر طلاق دینے والے شوہر کی خاخش ہے تو تجدید نکاح سے دوسرے نکاح کے بعد پھر گھر آباد ہو سکتا ہے اور یہاں دوسری آپشن یہ کہ دوسری طلاق کے بعد عدد کے دوران اگر دونوں نے رجوع کر لیا تو پھر کوئی طلاق نہیں گھر آباد لیکن اب ان کے ریکارڈ میں دو طلاق کے لکھ دی جائے گی اگر اس دو طلاق کے بعد انہوں نے پھر کہیں جھگڑے میں شوہر نے کسی انداز سے تیسری دفعہ طلاق کے الفاظ کہہ دی اطلاق مراتان طلاق کی آپشن اور لچک سے فائدہ اٹھانے کی سہولت تمہیں دو دفعہ دی گئی تھی اب تیسری دفعہ اگر پھر طلاق پرناؤنس ہو گئی تو اس کے بعد عددت ہوگی تو اتنی ہی لیکن اس عددت کے احکامات اور اس عددت کی تکمیل کے بعد یہ احکامات یکسر مختلف یہ طلاق بائن ہے طلاق کا لفظ کہتے سار یا لکھ کے دیتے سار طلاق ہو جائے گی علیدگی ہو جائے جدائی ہو جائے گی یہ اس کے گھر میں نہیں رہ سکتی اس کو نان نفقہ دینے پر پابند نہیں ہے اور رجوع کا حق اب تیسری طلاق کے بعد نہیں ہے رجوع کا حق صرف تمہارے پاس پہلی دو طلاق تک موجود تھا تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق موجود نہیں ہے یہ عورت عددت پوری کرنے کے بعد کسی اور مرد کے ساتھ تو نکاح کر سکتی ہے لیکن تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع تھی اور نہ تجدید نکاح اس پریویس شوہر کے ساتھ ممکن ہاں اگر یہ خاتون کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے وہاں گھر بسانی کی نیت سے جاتی ہے آباد رہتی ہے اس کے ساتھ رہتی ہے اور پھر یہاں وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے یہاں شوہر آباد اگر طلاق دینے والا شوہر یا بیوی کسی ایک اور مرد کو انوال کر کے کچھ لینے دینے کے معاملے میں ڈال کر یہ معاہدہ کر لیں کہ تو میری بیوی سے نکاح کر تیسری طلاق اس کو میں دے چکا ہوں میرے لئے جائز اور خلال کرنے کے لئے تو اس کے ساتھ نکاح کر اس کے ساتھ کچھ دیر تعلق قائم کر اور پھر اس کو میرے لئے طلاق دے کر ازاد کر دے تاکہ میں اس سے نکاح کر لوں تو یہ اللہ کی آیات کا مزاق ہے اس کو اسطلاح میں ہلالہ کہا جاتا ہے اور حدیث واضح طور پر ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہلالہ نکالنے والے کو آپ نے کرائے کا سانڈ کہا اور آپ نے ترمزی میں کہہ دیا کہ ہلالہ نکالنے اور نکلوانے والے دونوں پر لانت یہ کبھی را کنہ ہے یہ کچھ طریقے طلاق کے حوالے سے کہ کیسے پہلی اور دوسری طلاق کے بعد گویا یہ یاد رکھ لیجئے کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد رجوع کی بھی گنجائش ہے پہلی اور دوسری طلاق کو رجعائی طلاق کہا تیسری دفعہ تیسرے موقع پر طلاق طلاق بائن ہے اس کے بعد نہ تو عدت میں رجوع ہے اور نہ ہی تجدید نکاح ہے حلالہ حرام ہے کسی اور سے متعلقہ یا بیوہ ہونے کی صورت میں اس طلاق دینے والے شہر کے ساتھ نکاح کی اجازت موجود ہے کچھ لوگوں کے طلاق دے دے تو اس کا معاملہ کیا اس طلاق میں اس کو طلاق سلاسہ مجلس واحد کہا جاتا ہے طلاق سلاسہ مجلس واحد ایک سنگل سٹنگ میں تین طلاق دینا طلاق سلاسہ مجلس واحد رسول اللہ نے اس کو شدید ناپسان فرمایا حیات طیبہ میں ایک شخص نے یہ عمل کیا آپ کو خبر پہنچی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ سلام کا چیرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی آیات کا مزاق اڑاتے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو سنگل سٹنگ میں تین طلاق دینا اللہ کی آیات اور نبی کی تعلیمات کے ساتھ مزاق حیات تیبہ میں جو شخص تین سٹنگ میں ایک طلاق دیتا تھا اس کو ایک ہی تصور کیا جاتا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی اس کو ایک ہی تسلیم کیا جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ ان ان کی خلافت کے دور میں پہلے دو سال تو تین طلاق کو ایک ہی تصور کیا گیا لیکن جب یہ چیز بہت پریولنٹ ہو گئی بہت رائج ہو گئی لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تو حضرت عمر نے ان کو سزا دینے کیلئے یہ حکم نافذ کر دیا کہ ایسا کام کرنے والے کو ایک تو درے لگائے جائیں گے اور دوسرا اب اگر کسی نے یہ کام کیا تو پھر کیا ہوگا اس کی یہ تین طلاقوں کو تین ہی تصور کر لیا جائے گا حیات طیبہ میں اور حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے پہلے دو سال خلافت کے تین طلاقوں کو ایک کیا جائے آیات پڑھئے اب آپ کو کافی حد تک سمجھ آتی جائے جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ تین ایام مہواری تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ان کیلئے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو تخلیق فرمایا عددت کی ایک مقصد یہ ہے اسے چھپائیں انہیں ہر کس ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتی ان کے شہر تعلقات درست کر لینے پر آماد آغوں تو اس عدد کے دوران انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حق دار ہے عورتوں کے لئے بھی معروف طریقے پر غالب اقتدار رکھنے والا حکیم اور دانہ ہے پھر اللہ نے واضح طور پر فرما دیا اطلاق مرورتان طلاق کی آپشن دو دفعہ ہے دو دفعہ کروگے شریعت کے عقامات کا مزاق نہیں ہوڑا سکتے دو دفعہ رجوع ہے دو دفعہ تجدی کی در نکاح تیسلی طلاق طلاق بائن یا تو سیدھے طریقے سے اس کو روک لو یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دو رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تمہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو حدیعے توفے حق مہر کچھ واپس لینا جائز نہیں ہے البتہ یہ صورت مستثنہ ہے کہ زوجین کو اللہ کے خدود قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو ایسے صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ ماملہ ہو جانے میں کوئی مزائکہ نہیں کہ عورت اپنے شہر کو کچھ معاوضہ دے کر لے دی حاصل کر لے یا اللہ کی مقرر کردہ حدود ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہ ہی ظالم گویا یہاں پر ان آیات میں تذکرہ کیا جا رہا ہے خلا کا خلا کہتے ہیں اس طلاق کو جو عورت خود اپنے شہر سے مانتی ہے اور طلب کرتی ہے ہماری شریعت میں خلا بہت آسان ہے ہمارے معاشرے میں کوٹ کچھری کے چکروں نے اس کو مشکل بنا دیا لیکن تاریخ اسلام میں خیات طیبہ میں جو پہلی خلا رونما ہوئی وہ فاطمہ بنت عبی فاطمہ بنت عبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کیا اپنے شہر کا تذکرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اور ثابت ثابت بن قیس کہ میرا اور ثابت بن قیس کا سر جمع نہیں رہ سکتا یعنی ہم نکاح میں کٹھے نہیں رہ سکتے اور ساتھ ہی کہنے لگیں کہ میں نہیں چاہتی کہ میں ان کے ساتھ بد اخلا کی اور ان کی نشکری کر کے اپنے آمال برباد مطلب ایک انڈسٹینڈنگ کا ریپو ریلیشنشپ بلڈ اپ نہیں رہے تھے کچھ مردوں میں سے وہ سب سے زیادہ چھوٹے قد کے بھی تھے جسم کے بھارے بھی تھے رنگت بھی کالی تھی بال بھی گنگریالے تھے ہونڈ بھی موٹے موٹے تھے واللہ ہوا عالم ان کی شباحت تھی یا ان کا وہ مالی درجہ تھا یا ان کی علمی سطا تھی یا ان کی کوئی ذات کا معاملہ تھا جو ایک تفاخر تھا کہ فاطمہ بنت عبی نے کہا کہ نہیں we can't get along اور میں نشکری کر کے اپنے عمل برباد نہیں کرنا چاہتی شہر کی نشکری عمل کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت عبی سے پوچھا کہ تیرے شہر نے تجھے کوئی حق مہد دے چکا ہے انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس نے ایک باغ دیا ہے آپ نے پوچھا کیا تو اسے واپس کر سکتی ہے حضرت فاطمہ بنت عبی نے کہا کہ اس سے زائد بھی میں کچھ واپس کر سکتی ہوں پس یہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خلا کا معاملہ جو ہے وہ رون و ماہ ہو گیا اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شہر نے عورت کو تیسی بات طلاق دے دی تو پھر وہ اس کے لیے خلال نہیں ہوگی تیسی طلاق بائن ہے الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے کے ساتھ اور اسے طلاق دے دے تب اگر پہلا شہر اور عورت دونوں یہ خیال کریں کہ خدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مزائکہ نہیں یہ حلالہ نہیں ہے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے وضع کر رہا ہے جو ان خدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں جب تم عورتوں کو طلاق دے دو ان کی عدد پوری ہونے کو آ جائے یا تو بھلے طریقے سے ان کو روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو محس ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ زیادتی ہوگی پس جو کوئی ایسا کرے گا در حقیقت وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناو بھول نہ جاؤ اس نے کتنی عمتیں عزمہ سے تمہیں سرپراز کیا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام رکھو اللہ سے ڈرو اور جان لو وہ ہر بات کی خبر رکھتا ہے سب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو تو وہ اپنی عدد پوری کر لیں تو پھر اس بات میں رکاوٹ نہ ڈالو کہ وہ اپنے زیر تجویز شخروں سے نکاح کر لیں جب وہ معروف طریقے سے باہم نکاح پر راضی ہوں تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے اور تمہارے لئے شائزت اور پاکیزہ طریقہ یہ یہ کہ اس سے باز رکھو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اصل میں کیا اس میں دونوں پارٹیز کو حکم دیا جا رہے کہ جب اگر شہر نے طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں کیا اور طلاق ٹوٹ اور نکاح ٹوٹ گیا عدد رونما ہو گئی ہے تو یہ طلاق دینے والے شہر کو کہا جا رہے کہ تم اس خاتون پر اب پابندی نہیں لگا سکتے اگر یہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر رہی ہے تو اس کو اپنی بچوں کی ماں سمجھ کے اپنی آنا کا معاملہ بنا کے اب تم اس پر دھونس رچانے کا اختیار نہیں رکھتے اس کو کسی اور مجھ سے نکاح کرنے دو صرف یہی نہیں اس خاتون کے اپنے گھر والوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اگر وہ تمہاری بہن وہ بیٹی تمہارے پاس طلاق لے کر آئی تھی اور طلاق کے بعد اس کا طلاق دینے والا شہر بعد میں رگریٹ کر کے اس کے تجدیدے نکاح میں رکاوٹنا پن واقعہ بھی آیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ایک میہ بیوی جمیلہ اور حضرت آسم بن عدی آسم بن عدی نے اپنی بیوی جمیلہ کو طلاق دے دی کوئی نرازگی کوئی خبگی کا معاملہ ہوا جمیلہ جو ہیں طلاق کی عدد پوری ہونے کے بعد وہ اپنے بھائی موقع بن یسار کے گھر جب ایکچولی چلی گئی تو جانے کے بعد آسم بن عدی کو احساس ہوا کہ میرے گھر کا بندوبست اور گھرستی تو اس کے بغیر نہیں چلتی واپس موقع بن یسار کے پاس جب آسم بن عدی گیا گئے تو انہوں نے کیا کہا اور تجدید نکاح کا معاملہ کہا تو انہوں نے کہا اے دشمن دین اے زلیل ابن زلیل تو نے میری بہن کو زلیل اور رسوہ کر کے طلاق دے کے گھر سے نکالا اور اب تو اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے میرے پاس آ رہے میں کبھی تجھے اس کا ہاتھ نہیں دوں گا یعنی بھائی نے رکاوٹ کر دی تجدید نکاح اس پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور جب یہ آیت حضرت موقع بن یسار تک پہنچی تو انہوں نے بالکل رضا مندی کے ساتھ اپنی بہن جمیلہ کا نکاح آسم بن عدی کے ساتھ تجدید نکاح کر کے واپس گھر آباد کر دیا تم میں سے جو لوگ جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضا تقدود پیئے تو مائیں اپنے بچوں کو دو سال کامل دودھ پلائیں اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا کسی پر اس کی وجہ سے زیادہ بار نہیں ڈالنا چاہیے نہ تو ماں کو اس کی وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے گا کہ بچہ اس کا ہے اور نہ ہی باپ کو اس کی وجہ سے تنگ کیا جائے گا کہ بچہ اس کا ہے دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا باپ پر ہے بیسا ہی اس کے وارث پر ہے گویا یہاں پر طلاق کے روح نما ہو جانے کے بعد بیچ اس چیز کا احتمام کیا جا رہا ہے اور اس کے عدب اور سلی کے سکھائے جا رہے ہیں رضات دودھ پلانے کا حکم یعنی ایک گھر ٹوٹ گیا میاں بیوی الگ ہو گئے ماں باپ الگ ہو گئے لیکن شریعت انشور کرنا چاہتی ہے کہ یہ بچہ ماں ہی کا دودھ پیئے رضات کو انشور کیا جا رہا ہے اور عدب برسلی کے سکھائے جا رہے ہیں باہم مشاورت کرو وہ باپ جو ہے وہ ماں کو اس کی عجرت دے گا دیا نہ جائے اہمیت کس کی ہے رضات کی ماں کا دودھ پلانا رضات کنانا قرآن کا حکم پڑھ لیجئے یہ حکم خداوندی قرآن میں جب ایک چیز کا دو آ جاتا ہے تو وہ حکم خداوندی ہے وہ فریضہ دین ہے ماں کا فرض ہے بچے کا حق ہے اللہ اپنے حق ماف کر دے گا اپنے بندوں کے حق ماف نہیں کرے گا اللہ نے ماں کو وال والدات ساری ماں کو حکم دے دیا امیریں غریب ہیں چھوٹی عمر کی ہیں بڑی عمر کی ہیں بیمار ہیں سیت مند ہیں نارمل ہیں سزیریان والی ہیں کسی بھی حالت میں ہیں ورکنگ ومن ہیں گھرے لو خواتین ہیں جس شکل کی بھی ہیں بڑی لادلی زی ماں کی بیٹیاں ہیں جیسی بھی ہیں وال والدات تو ساری کی ساری ماں ساری اولادوں کو دو سال پورے بیٹے کو بھی دو بیٹی کو بھی دو اور ساری اولاد ہیں اور یہ کونسا ہے یہ کمری کیلینڈر اسلامی کیلینڈر کے دو سال ہیں جن کا تعین کیا جا رہا ہے نہ دو سے کم نہ دو سے زیادہ یہ فریضہ دین ہے اور یہ وہ فریضہ دین ہے جس کے لئے خدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خوشکبری دے دی ان خواتین کو جو اللہ کی عطاعت کے لئے یہ کام کرتی ہے جو اللہ کی عطاعت کے لئے کام کرتی ہے انما مالا مال و بنیات وہ میڈیکل فائدے بھی لیں گی فизکل فائدے بھی لیں گی جو بچے کو فائدہ ہونا ہے اس کی صحیحت کو فائدہ ہونا ہے جو ماں کی صحیحت کو فائدہ ہونا ہے جو دونوں کے درمیان وہ محبت کا بانڈ بننا ہے اس کی کھانسیZ اکام بخار میدے اس کی کتنے فائدے اس ماں کو کتنے میڈیکل فائدے ہونے ہیں ان کا اپس میں جو محمد کا بانڈ ڈیویلپ ہونے ہیں جو مال بچنا ہے جو سیتیں بچنی ہیں وہ تو ہیں لیکن وہ ماں جو اللہ کو رازی کرنے کی نیت اللہ کے وال والدات کی حکم کی اطاعت میں کرے گی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری دے دی کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ کا پہلا گھونٹ پلاتی ہے کتنے گھونٹ پیے گا وہ بچہ جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ کا پہلا گھونٹ پلاتی ہے تو اس کو ایک جان کو زندگی دینے کا عجر لکھ دیا جاتا ہے اور میرا قرآن مجھے یہ بتاتا ہے جس نے ایک جان کو زندہ کیا اس نے گویا پوری نسل انسانیت کو زندہ کیا اور حدیث نے متنبع کر دیا آپ نے دیکھا حدیث میں بتایا کہ مجھے کچھ خواتین دکھائی گئیں جن کی چاہتیوں کو ساپ نوچ رہتے میں نے پوچھا یہ کون ہے بتایا کیا یہ وہ تھی جو اپنے بچوں کو اپنے دودھ سے روک دیتی تھی کسی وجہ سے روک دیا جائے چاہے اپنی سخولت کے لیے اپنی آسانی کے لیے اپنے گھومنے پھرنے کے لیے اپنی عیش پرستی کے لیے اپنے پروفیشن کے لیے اپنے کاروبار کے لیے یہ فریضہ دین اور حکم خداوندی کی نافرمانی اولاد کے حدود اور اولاد کے حقوق کی نفی اور نافرمانی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حقوق علیبات کے بارے میں خصاصیت فریضہ دین کو سمجھنے پہچاننے ان پر عمل کرنے اور اس کے سارے فحض پانے کی توفیق قطع فرما دے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد از حدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوخاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانہ ربکا رب العزتی اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین